نحمده و نسلینا رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و اہلو الوقتات من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم انی اسألکا علم نافیان رزق طویبا و عملا متقبلا اعوذ باللہ ان اکونا من الجاخلین رب زدن علم اللہم فکحنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید و مجید شرع بخاری کتاب الازحا قربانی کے بیان میں اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے مسلمانوں کے لیے دو عیدیں عیدین عید الفطر اور عید الازحا مقرر کی گئی عید الازحا کا دن اور اس کی سب سے اہم سرکرمی نماز عید کے ساتھ عید الازحا کی قربانی ہے عید الازحا کے دن اور حاجیوں کے لیے جانوروں کا قربان یعنی زبا کرنا یہ حکم خداوندی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ زبا کا قصہ اور وہ قربانی کی رودات بیان کی ہے تو وہ ساری رودات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وہ ترق نہ ہو فی الاخرین کہ یہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوری چلانے کی قربانی دینے کا طریقہ اختیار کیا تھا اور اللہ کی راہ میں اپنی سب سے محبوب چیز پیش کر دی اور اللہ کی اطاعت میں اپنی سب سے محبوب ترین چیز جو ہے اس کو خاضر کر دیا سر تسلیم ایسے جھکا دیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس اس بیٹے کی قربانی کے بدلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کس کے ساتھ ایک میندھے کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دیا گیا تھا بزبح عظیم ان کو آزمایا گیا تھا اور پھر اس سنت کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری کی وہ ترق نہ ہو فی الاخرین اس کو باد والوں میں جاری کر دیا گویا یہ حکم خداوندی مسلمانوں کے لیے قربانی ایدین اید الازہا کے موقع پر یہ واجب ہے یعنی شرعی حکم کی نوعیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ واجب ہے حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اس تطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے اسے چاہیے کہ ہماری عید گاہ میں حاضر نہ ہو تو لہٰذا بہت سخت وعید ہے اور گویا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے خروج کا معاملہ اور اس کی وعید ہے اس لیے اس کو واجب کہا گیا ہے اور ویسے بھی یہ سنت ابراہیمی ہے اور یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حدیث میں تاقید ہے گویا قربانی صاحب استطاعت کے لیے سنت معقدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دو مینڈھے قربان کی ہمیں صحیح حدیث سے بتا چلتا ہے کہ دو مینڈھے قربان کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاد سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاقید فرمائی کہ علی میری وفاد کے بعد تم ایک مینڈھا میرے لئے قربان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مینڈھا اپنے اور اپنے اہلی خانہ کے لیے اور ایک مینڈھا امت کے لیے زبا فرماتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد ہمیشہ دو زبا کرتے تھے ایک اپنے اور اپنے اہلی خانہ کے لیے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا واضح طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی جانور کی تھی وہ ان کے اہل خانہ کے لیے قفائت کے نہیں کافی ہوتی تھی اور پھر اگلوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور پچھلوں کے لیے بھی اسالے ثواب کے لیے قربانی جانور قربان کرنا کیونکہ یہ مالی عبادت ہے یہ آنے والوں کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے اور گزرے وے فوج شدگان کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تعقید فرمائی اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کی تو گویا ایک شخص کے لیے بھی ایک جانور قربان کیا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے بھی قربان کیا جا سکتا ہے اور مستقبل اور ماضی دونوں کے لوگوں کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے اسالے ثواب کے حوالے سے قربانی صاحبِ استطاعت کے لیے فرض ہے استطاعت کا تعلق اس شخص کی مالی طاقت اور صلاحیت ہے اور یہ معاملہ خالصتاً بندے اور بندے کے رب کے درمیان ہے وہ اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ اپنی دنیاوی ذمہ داریاں اور اخراجات اور اپنے اہل خانہ کی جو نیسیسٹیز آف لائف اور نان نفقہ ہے ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ قربانی کا جانور خریدنے اور اس کی قربانی کرنے کی مالی استطاعت یعنی ایک نومک افورڈیبلیٹی ہے اس کی تو پھر اس کے لیے قربانی فرض ہے لیکن اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے لیکن اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے اور اس کے لیے پھر قربانی واجب نہیں ہے اور استطاعت کے حوالے سے میں یہ واضح کرتی چلوں کہ استطاعت کا تعلق کسی لگی بندی رقم یا نساب کے ساتھ نہیں ہے جیسے زکاعت کے حوالے سے تو ہم وضاحت سے پڑھ چکے کتاب اس زکاعت میں کہ آپ نے سونے کا چاندی کا باقی بھی ساری چیزوں کی وہ منموم اماؤنٹ اگر کسی کے پاس سال بھر رہے تو وہ نساب ہے اور اس پر ایک خاص شرعہ یا پرسنٹیج کے حوالے سے زکاعت ادا کی جاتی ہے لیکن قربانی کے لیے کوئی ایک لیمٹ ایک کٹ آف ویلیو یا نساب نہیں بتایا گیا قرآن و حدیث کے حوالے سے اور نہیں سنت میں کوئی ایسا واقعہ موجود ہے لہٰذا بساوقات لوگ اس کو زکاعت کے نساب کے ساتھ یعنی سونے چاندی اور نقدی کا جو زکاعت کا نساب ہے اس کے ساتھ اسوسیئیٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس زکاعت کے نساب کے برابر سونہ چاندی یا نقدی وغیرہ موجود ہے تو وہ صاحبِ استطاعت ہے اور اس پر قربانی واجب ہے اصل بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونے سے زیادہ ہو لیکن اس وقت جس وقت عید کا موقع ہے اس وقت اس کے پاس اتنا کیش نہ ہو اس وقت وہ مکروز ہو یا اس وقت اس کے اوپر کوئی معاشی تنگی یا کرائسس ہو یا کوئی اس کے اوپر اکنومک بوجھ یا معاشی کسی قسم کا ذمہ داری ایسی ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ استطاعت نہ رکھتا تو لہٰذا اس کا نساب کے ساتھ وٹسوئیور کوئی تعلق نہیں ہے یہ خالص تنبندے کی مالی استطاعت اپنے اور اپنے رب کے درمیان وہ فیصلہ کرتے ہیں جیسے روزے کیلئے بھی یہ ہے کوئی بھی مریض ہے کوئی بھی سفر پر اس کی سپیسیفیکیشنز نہیں بتائی کہیں ہیں وہ صرف بیٹوین بندہ ان بندے کا رب ہے کہ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو پھر وہ روزہ مؤخر کر سکتا ہے تو لہٰذا اسی طرح قربانی میں کوئی لگا بھندہ نساب نہیں ہے اور سونے یا چاندی کے نساب کو قربانی کے استطاعت کے ساتھ لازم ملزوم نہیں کیا جائے گا یہ صرف اس کی مالی افورڈیبلیٹی ہے دوسری بات یہ کہ یہ قربانی کون کرے گا اور کس کس کے لیے ضروری ہے ہر صاحب استطاعت کے لیے ہے اگر خاتون کماتی ہے اور وہ مالی استطاعت رکھتی ہے اور وہ صاحب نساب ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی فرض اور باجب ہے ایسا معاملہ نہیں ہے گھر کا مرد گھر کا قوام مرد جب وہ قربانی کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کے تمام ڈیپینڈنس اس کی بیوی اس کے بچے اس کے والدین جو اس پر ڈیپینڈنٹ ہے اگر کوئی بیوہ متعلقہ بہن اس پر ڈیپینڈنٹ ہے تو قوام مرد کی قربانی ان کے تمام ڈیپینڈنس کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیہ انہوں کا بھی ایک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہلے خانہ کی طرف سے ایک ہی قربانی اور ایک ہی جانور ضباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو گویا قوام مرد کی قربانی اس کے ڈیپینڈنٹ اہل خانہ کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے یہ فرضیت کا حکم ہے جو ادا ہو جاتا ہے ہاں البتہ اگر گھر والوں میں سے کوئی کماتا ہے بیوی جو ہے وہ صاحب نصاب ہے وہ مال رکھتی ہے وہ استطاعت رکھتی ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے وہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے لیکن وہ نافلہ ہوگا یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر اس کو واجب قرار دے دیا گیا کہ ایک خاتون اگر مال رکھتی ہے اور صاحب استطاعت ہے تو اس پر بھی واجب ہے تو بلا وجہ کے ایک تشدد ہوگا جو شریعت میں نہیں ہے کوئی چاہتا ہے تو کرتا رہے لیکن یہ کہ فرضیت اس ایک مرد کے کرنے سے ادا ہو جاتی اس کے بعد کونسا جانور ایک میڑھا قربان کیا جاتا ہے یا بڑے جانوروں میں ساتھ حصے ڈال دیے جاتے ہیں اور یہ قربانی کب ہوگی یہ بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ صدقہ فطر جو عید الفطر میں ہیں وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اور اگر وہ عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے تو حدیث سے پتا چلتا ہے کہ پھر وہ کیا ہے وہ عام صدقہ بن جاتا ہے لیکن صدقہ فطر کا جو حکم ہے وہ رہ جاتا ہے اسی طرح عید الازحاب پر قربانی جو ہے وہ عید کی نماز کی ادائیگی یعنی اس سے فارغ ہونے کے بعد کی جاتی ہے اگر وہ جانور اس سے پہلے زبا کر دیا گیا اور قربانی عید کی نماز سے پہلے ہو گئی تو پھر وہ عام صدقہ ہوگا وہ قربانی کی جو وجوب ہے اس کو ادائی کی کا ذریعہ نہیں بنے گا پیچھے ہم بخاری کی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ایک صحابی نے ذرا جلدبازی میں جیسے بہت لوگوں کو جلدی ہوتی کہ ہم جلدی سے کام کر کے گیٹ آور کر جائیں اور بعد میں رش ہو جائے گا اور قساب وغیرہ نہیں ملے گا تو صحابی نے شاید اس کانٹیکس میں قربانی جو ہے وہ نماز سے پہلے ادا کر دی اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں تمہارا صدقہ ہے اور اس شخص نے اس صحابی نے پھر یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس اب ایک سال کا ایک بچہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کافی ہوگا باقی سب کے لیے نہیں کیونکہ دو سالہ کا تذکرہ موجود ہے یہ قربانی کا وقت ہے اور پھر قربانی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جانور قربان کیا جاتا ہے ایام تشریق میں سے کسی دنوں میں بھی کیوی قربانی قربانی کی فرضیت اور وجوب کو ادا کر دیتی ہے اور جانور کے زبا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام جانور کے زبا حلال جانور کی حلال ہونے کے لیے اس پر ویسے ہی تکبیر پڑی جاتی ہے لیکن یہ کہ بہت ہی دھیان کرنا چاہیے کہ جلدبازی میں وقت صاحب جو ہے وہ جسم کی حرکت کے ختم ہونے سے پہلے خال وغیرہ نہ اتارے کیونکہ حدیث کی الفاظ ہیں کہ اگر ابھی جسم میں حرکت ہو اور گوشت کاٹ دیا جائے تو وہ مردار ہے یعنی اگر جسم جان میں جان ہے اور اس وقت اگر جسم کا کوئی حصہ یا گوشت وغیرہ کاٹا جاتا ہے تو پھر وہ گوشت مردار کی طرح حرام ہے اور اس کے بعد یہ کہ جو گوشت زبا کیا جاتا ہے جو جانور زبا کیا جاتا ہے اس کی خال اور اس کا سر اور اس کے پائے وغیرہ جو ہیں وہ قساب کو مزدوری کے بدلے اگر دے دئیے گئے تو پھر وہ قربانی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے جانور کی نگرانی کے لئے مقرر فرمایا اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس نے قساب کو اس کی خال کی خال کو اس کے معافضے کے عوض یعنی جو اس کی مزدوری ہے اس کے عوض دے دیا تو اس کی قربانی قربانی نہیں ہے ہاں خیرات کی شکل میں کسی کو دیا جا سکتا ہے لیکن مزدوری کو الگ رکھا جائے گا نہ تیہ کرتے وقت نہ اس کے بعد زائد دیتے وقت مزدوری کی شکل میں یہ نہیں دیا جائے گا اور جانور کے گوشت کا تین حصے کرنے کا تصور جو ایک رشتداروں کے لئے ایک اپنے لئے اور ایک غریبوں مسکینوں اور فقراء کے لئے رکھا گیا اس کا کوئی تصور ہمیں صحیح احادیث سے نہیں ملتا حیاتِ طیبہ میں کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ملتا ہاں البتہ اگر کوئی ایک برابری اور ایک اتدال کے حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو سنت اور حدیث کی تاقید اور ایک شرعی تصور سمجھ کے مت کیجئے عدل کا تقاضی سمجھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے مجھے یاد ہے میں نے بچپن میں یہ دیکھا کہ تین ڈھیریاں بلکل برابر عدل سے بنائی جاتی تھی اور پھر قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے وہ نام نکال لیا جاتا تھا ڈیسائیڈ کرنے کا کہ کون سا کس کا ہے تو اس کا کوئی تصور قرآن سے حدیث سے یا سنت سے ثابت نہیں ہے بہرحال خود کوئی ایک اپنے تقویٰ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے کہ غریب و مسکینوں کے حق میں کمی نہ ہو جائے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو شریعت کا حکم اور طریقہ سمجھ کے مت کیجئے اور ویسے تو بہتر ہے کہ اپنے لئے اور کھاتے پیتوں کے لئے زیادہ حصہ رکھنے کی بجائے زیادہ ہی غریب و مسکینوں کو دے دیا جائے اور اللہ سے بہترین عجر کی امید رکھی جائے اور یہ قربانی جو ہے وہ بنیادی طور پر صرف جانوروں کی قربانی یا گوشت کھانا یا اس کو انجوئے کرنا اصل مقصد نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں بھی فرماتے ہیں لینال اللہ کہ ہرگز نہیں وہ پہنچتا اللہ کو ان جانوروں کا گوشت یا ان کا خون کیونکہ مشرقین مکہ کیا کرتے تھے کہ جب جانور زبا کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کے آستانے پر ان کا گوشت ملتے تھے اور ان کا خون لگاتے تھے اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لئے تو اللہ نے یہ جواب دے دیا تو قربانی میں بھی اصل مقصد یہ ہے کہ یہ تربیت کرتا ہے اپنی عارضوں اپنی خواہشوں اپنی تمناوں اپنی محبتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے اور یہ قربانی تربیت کرتی ہے اللہ کی اطاعت کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اپنی محبوب چیزوں کو پیش کر دینے کی تربیت کرتا ہے اللہ یہ قربانیہ ہماری تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ اسلاح کا ذریعہ ہماری تجیہات کے پیمانوں کو درست کرنے کا ذریعہ بھی بن جائیں اور اللہ جو قربانیہ ہم دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرما لے باب نمبر ایک قربانی کے گوشت کو کھانے اور زخیرہ کرنے کا بیان حدیث نمبر 1928 حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو قربانی کریں اسے چاہئے کہ تین دن کے بعد تک اس کا گوشت نہ رکھے پھر دوسرا سال آیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گزشتہ سال ہی کی طرح سب گوشت تقسیم کر دیں آپ نے فرمایا کھاؤ اور کھلاو اور جمع کرو اس سال چونکہ لوگوں پر تنگی تھی اس لیے میں نے چاہا کہ تم اس طرح سے غریبوں کی مدد کرو گو یا پہلے سال میں جب مالی تنگی تھی کوئی فقر و فاقہ تھا کوئی مفلسی زادہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کہت سالی وغیرہ تھی تو آپ نے منع فرمایا تھا اور پھر بعد میں آپ نے گوشت کو زخیرہ کرنے کی اجازت دے دی تھی لیکن خیر میں بہرحال یہ ضرور ہائلائٹ کروں گی کہ زخیرہ کرنے والا بخل اور حیرس اور حوض کر کے اپنے لیے زخیرہ نہیں کرے یہ حیرس اور حوض ہے یہ جانور اللہ کی رامل اللہ فلہ قربان کر دیا گیا اور جانور قربان کرنے کے بعد اپنا سارا فریزر بھر کے اپنے اگلے دو مہینوں کا بندوبست کر لینا یہ حیرس اور حوض اور تمہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے ہاں البتہ کسی کو ضرورت اور حاجت کے لیے جیسے کئی دفعہ جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ چھٹیوں میں گئے ہوتے ہیں ہم ان کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کہیں کہ جی تین دن سے زیادہ تو سٹوری نہیں کر سکتے اور پھر ہمارے گھر میں کام کرنے والے خادموں کو کبھی کبھی ادھر ادھر ہمسائیوں کی طرف سے بھی گوشت مل جاتے اور وہ پھر ہم سے کہتے ہیں کہ جی باجی فریزر میں رکھ لیں یا اس کو ہم بعد میں استعمال کرتے رہیں گے ہمارے بچے اگلے مہینہ کھاتے رہیں گے تو اس وقت ہمیں یہ حدیث کا حوالہ دے کر کہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کہہ دیا کہ زخیرہ ہی نہ کرو اور ہم ان کو کہتے ہیں نہ ہم تمہیں اجازت دیتے اور نہ ہم اپنا فریزر تمہارے غلط کام کے لیے استعمال کرتے تو ایسا معاملہ نہیں ہے ان کے لیے ہم بھی کچھ دیر کے لیے رکھ سکتے ہیں اور ان کا آیاوہ گوشت بھی ہم اپنے فریزروں میں سنبھال سکتے ہیں وہ غریب نے تو شاید اور اس کے بچوں نے تو شاید باقی سارا سال ہی گوشت نہیں کھانا اور محروم رہنا ہے تو اگر اس ذریعے سے ان کا کوئی وسیلہ نکل سکتا ہے تو اس میں معاونت کر لینے میں کوئی قباہت نہیں اصل میں یہ جو ٹوٹا پھوٹا علم وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان تو جب کچھ علم ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے اور لوگوں پر فتوے سادر کرنے اور لوگوں کو باتیں بتانے اور بیان کرنے سے پہلے ہمیں گہرا علم حاصل کرنا ضروری ہے حدیث نمبر 1929 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پہلے نماز عید پڑھائی پھر خطبہ ارشاد فرمایا فرمانے لگے اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عیدوں پر روزے رکھنے سے منع فرمایا کیونکہ عید الفطر تو تمہارے روزوں کے افطار کا دن ہے اور عید الازحاد تمہارے لئے قربانی کے گوشت کے کھانے کا دن ہے کتاب الاشربہ مشروبات کا بیان مشروب کی جمع مشروبات اور اس کا مادہ شین روابہ شاربہ کا مطلب ہے پینہ مشروب پی جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے جیسے کتاب الاتما میں ہم نے کھانے اور پینے کے احکامات حلال حرام اور پھر اس کے بعد اس کے آداب اور مسنون طریقے اور پہلے اور بعد کی دعائیں بڑی وضاحت سے ہم نے بات کی تو اب یہاں پر مشروبات کے بیان اس کی اس کتاب میں پینے کے آداب پینے کا مسنون طریقہ کیسے پیئیں گے کیسے نہیں پیئیں گے اس میں کیا حکمت ہے کیا مسنون طریقے ہیں اور کونسی چیزیں پینے کے لئے حلال اور جائز ہیں باب نمبر ایک ارشاد باری تعالی اے ایمان لانے والو یہ شراب اور جوا یہ آستانے اور یہ پانسے یہ شب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی میں فرمایا گیا یا یوہ اللزین آمنو انم الخمرو والمیسرو والانسابو والازلام رجس من عمل الشیطانی فجتنبوہ لعلکم تفلخون کوئیان یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ مائدہ کے آیت نمبر نائنٹی میں اللہ سبحانہ تعالی نے چار حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ کیا خمر جس سے مراد نشاہ و چیزیں یعنی شراب اور ریلیٹر چیزیں مائسرو جوا یسر سے ہے یسر کا مطلب ہے آسانی سے آنے والا سخولت سے آنے والا مال جوا وہ کسی قسم کا بھی ہے چاہے وہ ڈائس گیمز ہیں کارڈ گیمز ہیں بورڈ گیمز ہیں شترنج ہے چوسر ہے بریج ہے گیمبلنگ ہے یا یہ جو دوڑوں کے اوپر کھیلوں کے اوپر اور جانوروں کی لڑائیوں کے اوپر کتوں کی دوڑوں کے اوپر گھوڑوں کی دوڑوں کے اوپر ڈربیز کے اوپر کرکٹ کے میچز کے اوپر جو سڈہ بازی اور جو جوے اور جو شرطیں لگائی جاتی یہ سب کیا ہے حرام ہے یہ اس آیت کی روح سے یہ حرام ہے اور ظاہر ہے اس میں ظلم بھی ہے زیادتی بھی ہے حق تلفی بھی ہے نائنصافی بھی ہے اور امیر امیر ترخ ہوتا ہے غریب غریب ترخ ہوتا ہے اور ہر قسم کی آپس کی بدگمانی اور لڑائی اور جھگڑے انصاب کا مطلب بتوں کے آستانے تو جو منتے مرادے نظرے نیازے چڑھاوے جو غیر اللہ کے لئے دی جاتی ہے جو قبروں والوں کے لئے آستانوں پر بتوں کے آستانوں پر دی جاتی ہیں وہ سب حرام بھی ہے وہ بت پرستی بھی ہے یا جو جسمانی عبادات کی جاتی ہیں وہ سجدے کیے جاتے ہیں وہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں یا مالی عبادات کی جاتی ہیں بتوں کے آستانوں پر یا قبرستان کے جو علیاء اللہ یا نبیوں کی قبروں پر وہ سب کیا ہے وہ جو آپ نے فرمایا تھا الہی میری قبر کو پت نہ بنانا الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا یہ انصاب کی حرمت ہے ازلام وہ لکڑی کے ڈنڈے تیر نمہ لکڑی کے ڈنڈے جن کے سرے تیروں کی طرح ہوتے تھے اور یہ دو کاموں کے لیے مستقبل کے حالات فیچر فورکاسٹنگ اور ٹیلنگ کے لیے اور پھر یہ کہ وہ قرآندازی کے لیے استعمال کیا جاتے تھے تو اس حوالی سے قرآندازی وہ کسی قسم کی بھی ہے وہ لکی ڈراؤز ہیں وہ ریپل ٹکٹس ہیں وہ پرائیز بانڈز ہیں وہ انعامی سکیمیں ہیں وہ ہر قسم کی قرآندازی حرام ہے اور اس کی حرمت بڑی وزاقت سے جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ زیادہ پرائیز بانڈز لے گا اس کے جیتنے کا امکان زیادہ ہے مال کی بنیاد پر وہ امیر امیر تر اور مال کی کمی کی بنیاد پر وہ غریب غریب تر ہوگا اس میں ایکسپلائٹیشن بھی ہے اس میں ظلم بھی ہے اس میں زیادتی بھی ہے نائنصافی بھی ہے اور پھر سب سے بڑھ کے جو امیر ہے جو مال کمار ہے وہ اس کی اپنی کوئی طاقت اس کی صلاحیت محنت اس کا علم کوئی فن کوئی غنر کوئی مشکت پر نہیں ہے وہ صرف آسان اور حرام مال ہے آسان اور حرام مال آتے تو اپنے اثرات ضرور مرتب کرتا ہے اور پھر ہر قسم کے مستقبل کے حالات وہ چاہے ازلام کے ذریعے ہے چاہے توتہ مینا کی فالگیری کے ذریعے ہے چاہے وہ ہاتھوں کی لکیرے ہیں فالگیری ہے زائچے ہیں ستاروں کی چالوں ہیں علم فلکیات ہے علم نجوم ہے سٹرولوجی ہے سان سائنز ہیں کچھ بھی ہے خرام ہے فجتہ نبو یہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ حکم جو شراب کے حوالے سے خمر کے حوالے سے کہا گیا یہ تیسے نمبر پر آنے والا قرآن کا حکم ہے سب سے پہلے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا سالونکا ان الخمر والمیسری اس میں فائدے بھی ہیں اس میں نقصان بھی ہیں اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں تو کوئی ہے یہ پہلا حکم تھا جس میں شراب ان زوا جوہ جو ہے وہ کنوے کی گئی بٹ دیسپائیٹ دیٹ شراب پی پلائی جاتی تھی صحابہ اکرام کی محفل میں شراب پی گئی عشاء کی نماز ہلکے سے نشے کی حالت میں جب ایک امام نے ادا کی تو سورہ کافرون کی ادائیگی میں سہف ہو گیا اور پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نازل ہو گئی وَلَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا کے نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑو اس کے باوجود بھی پی پلائی جاتی تھی انہوں نے اپنے پینے کے اوقات بدل لیے پھر سورہ مائدہ کی حتمی حکم آیت نمبر نوے میں آیا اور اللہ نے اس میں شراب کی حرمت کا تصور سمجھا دیا اس اتنے واضح آیت کے باوجود بھی لوگ اس کی حرمت کو تسلیم محض زد برائے زد اور ڈھٹائی برائے ڈھٹائی پر اس بنیاد پر نہیں کرتے خجد بازی کرتے وہ نظر آتے ہیں کہ حرام کے الفاظ نہیں ہیں الفاظ کی ہیں رڈس گندگی شدید گندگی اور ناپاکی کو انٹینس گندگی کو رڈس کا جاتا ہے گندگی کا کوئی کام جہاں ات تحور شطر الیمان جہاں طہارت نصف ایمان ہے اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے وہاں پر گندگی والی چیز حلال ہو کیسے سکتی ہے اس کو رڈس کہا گیا تو لہٰذا یہ حلال نہیں ہو سکتا عمل شیطان کوئی شیطانی کام حلال نہیں ہو سکتا یہ خرام ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فلا کا نسخہ یعنی شراب اور جوے سے اشتناب اور ابسٹنس کو فلا کا نسخہ قرار دیا تو حلال چیزوں سے اشتناب تو فلا نہیں ہے حلال چیزوں سے اشتناب تو فلا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لئے خرام کیا تھا تو اللہ نے فوراں سورة تحریم نازل فرمائی اور فرمایا لِمَ تُحرِمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَقَ آپ نے وہ چیز خرام کیوں کی جو آپ کے لئے خلال تھی تو حرام چیز سے حلال چیز سے اشتناب فلا نہیں ہو سکتا اور پھر اجتناب پہلو تہی کنارہ کشی سٹینگ اوئی ابسٹنس یہ تو حرام سے بھی زیادہ سخت الفاظ حرام کردہ چیزیں اِنَّمَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَمُ وَالْدَمُ وَالْلَحْمُ الْخَنزِیرِ وہ جو حرام کردہ چیزیں اللہ نے سورة مائیدہ میں بتائی ہیں ان کو فَوَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَالْا دِنْفَلَ اِسْمَالَ جو مجبور ہو جو آدھی نہ ہو جو زیادتی نہ کرتا ہو جو گناہ کی نیزہ نہ کھاتا ہو اس کے لئے اجازت ہے تو لہٰذا حرام کردہ چیزوں کی فیرس میں تو کچھ کھانے کی مجبوری کی حالت میں اجازت دے دی گئی لیکن اجتناب اجتناب والی چیز کے لئے تو تو اس کے لئے تو کسی حالت میں اجازت بھی نہیں ہے تو اجتناب کا لفظ جو ہے وہ حرام سے بھی زیادہ انٹینس اور سویر ہے شراب سے حرمت کی الفاظ نہیں ہے شراب سے اجتناب کی الفاظ ہے اور یہ ذہن میں راست کر لیجئے کہ اجتناب کا لفظ جو ہے وہ حرام سے بھی زیادہ سویرٹی رکھتا ہے حرمت کے لحاظ اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب یہ احقامان نازل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تھے اور آپ نے کیا فرمایا تھا اس آیت کے باوجود جو لوگ نہیں مانتے حدیث نے کیسے تشریف فرمائی تھی لوگوں آج سے شراب حرام ہوگی لوگوں آج سے شراب حرام ہوگی شراب پانچ طریقوں سے بنتی ہے پانچ چیزوں سے بنتی ہے گے ہوں جوہ کھجور انگور اور شہد اور پانچ چو طریقوں سے بنیوی شراب حرام ہے تو لہٰذا اس آیت کی تشریف میں حدیث میں تو حرمت کے الفاظ ہی بتائے گئے اور ہر طریقے سے کشید اور ایکسٹریکٹ اور پرپیر کیوی شراب کو آپ نے حرام کہہ دیا اس کے باوجود ایک جو ہے وہ سلسلہ مباحث کا موجود ہے تو قرآن میں اس کے لئے حرام کے الفاظ موجود نہیں جن پر قرآن نازل ہوا جن کو ان کی تشریف بتائی گئے جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے سچی زبان سے اس کی تشریف بتائی انہوں نے تو اس آیت کے نزول کے بعد اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا صحابہ جو اہل زبان تھے عربی کو جانتے تھے اس آیت کے نزول کے بعد تو اس حدیث کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا حضرت ابو طلح بیان کرتے کہ میں اپنے والد کے گھر تھا اور صحابہ موجود تھے محفل تھی عشاء کے ماں شراب پی پلائی جا رہی تھی میں شراب جو ہے وہ پلائی رہا تھا کہ ایک بنادی نے باہر اعلان کیا میرے والد نے کہا کہ جا سن آیت آتی تھی تو پھر اعلان کیا جاتا میں سنا میں نے آکے آیات سنائی تو میرے والد نے کہا کہ شراب کے مٹکوں کو توڑ دو اور شراب کو بہا دو اور ہمیں اس رات کی روداد تاریخ کی کتب میں موجود ہیں کہ پتھر مار کے شراب کے مٹکوں شراب بہا دی گئی یہ حرمت ہے پھر ایک مقالمے کا سلسرہ جاری ہوا کچھ لوگوں نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر شراب ہے ہمارے لئے تو حرام ہوگی بیکوز آفٹر دس دیوز نو ڈاؤٹ فوٹسوئیور ہمارے لئے تو حرام ہوگی مارے یہودی ہمسائیم ان کو دے دیں آپ نے فرمایا حرام چیز کا طفعہ بھی حرام ہے پھر پوچھا گیا کیا اس کو ہم بیماروں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں کرتا نہیں اللہ نے شفا کسی حرام چیز میں یعنی حرام چیزوں میں شفا ہے ہی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کچھ یتین بچوں کی شراب ہے کیا اسے سرکہ بنا دے آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں اس کو بہا دو پھر بنو حمیر کے لوگ آئے اور ویلیم ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رہا انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں ہمارا علاقہ تھنڈا اور سرد ہے اور ہم مینطی اور جفاقاش ہیں مزدوری کرتے ہیں سارا دن ہم مینط مزدوری کرتے ہیں اور جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں سردی بھی ہوتی اور تھکاوٹ بھی ہوتی اور اس سردی کو دور کرنے کے لئے ہم ایک مشروب پیتے ہیں جس سے ہمارے دسم کو طاقت بھی ملتی ہے توانائی بھی ملتی ہے حرارت بھی ملتی ہے قوت بھی ملتی ہے تو انہوں نے فوراں ہی فرمایا کہ یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پھر وہ تمہیں نشاہ بھی دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نشاہ دیتا ہے آپ نے فرمایا باز آجاؤ آپ نے کیٹیگوریکلی فرما دیا کہ باز آجاؤ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ سے سنے ہم باز آجائیں گے لیکن ہمارے قبیلے کے لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے تمہارے اس بات پر نہ مانے تو ان سے جنگ کرو شراب اسلامی معاشرے میں رہ کر شراب سے باز نہ آنے والے لوگ قابل جنگ گناہ ہے قابل جنگ گناہ ہے ادھر سود ہے اور ادھر یہ ہے سود کی حرمت کو نام ماننے والے اسلامی ریاست والے رہنے والوں کے ساتھ اللہ علیہ جنگ ہے فَخْزَنُوا بِحَا رَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تم اگر سود کو نہیں چھوٹے تو اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر تیار ہو جو شراب پینے والوں کے خلاف مانین زکاة شراب پینے والے مرتدین جھوٹے دائیان نبوت یہ تین لوگ چار لوگ ہیں جن کے ساتھ حدیث کی روح سے ان کے ساتھ اللہ علیہ جنگ ہے اور قرآن میں سود کھانے والوں کے ساتھ اللہ علیہ جنگ ہے اس کے باوجود بھی لوگ اس کی حرمت کو تسلیم نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا سات لوگوں پر شراب کے ساتھ انڈسٹری لیٹڈ شراب کے لیے وہ رس نچوڑنے والا شراب قشید کرنے والا کروانے والا شراب بیشنے والا اس کو خریدنے والا ڈھونے والا ڈھو کر لے جانے والا جس کے لیے ڈھو کر لے جائے کہ پینے والا اور پلوانے والا سب پر اللہ کی لانت یہ قبیرہ گناہ ہے یہ ملون عمل ہے اللہ کی رحمت سے محرومی کا عمل ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص انگوروں کے اترنے کے موسم میں انگوروں کو زخیرہ کر کے محض اس لیے رکھے گا کہ وہ شراب کشید کرنے والوں کو بیچے گا تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اپنے لیے خریدتا ہے اور حدیث کی الفاظ ہیں کہ تین بدبخت ہیں جن کی دعا لیلت القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوگی شراب پینے والا سود کھانے والا والدین کا نافرما بردار چار لوگ ہیں چار لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ذمہ لیا کہ میں ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا چار لوگ ہیں جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کی جنت کی خوشپو نہیں پائیں گے حالانکہ سو سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی یہ چاروں کون ہیں شراب کا آدھی سود کھانے والا والدین کا نافرما بردار اور رتیم کا مال کھانے والا تو یہ شراب کی حرمت ہے حب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص شراب کو نہیں چھوڑے گا تائب نہیں ہوگا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ قیامت کے دن اس قوتینہ تلخمال پلائے گا پوچھا گیا یہ کیا آپ نے فرمایا کہ یہ یہ تو جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والا پیپ اور خون اور پسینہ ہے جو جہنم کے گڑے میں جمع ہو جائے گا اللہ ہمیں ان حرمتوں کو سمجھنے اور اس سے اشتناب کرنے کی توفیق اتا فرمائے تو لہٰذا یہ یاد رکھئے گا کہ شراب کی حرمت واضح طور پر قرآن میں موجود ہے واضح طور پر اس کی حرمت موجود ہے اور یہاں پر حدیث ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا شراب کی حوالے سی چیزیں اسوسییٹر اور اٹیشٹ حرام ہیں حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین تھرٹی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی اور توبہ نہ کی یعنی تائب نہیں ہوا تو اسے آخرت کی شراب سے محروم رکھ دیا جاگا یعنی جنت کے مشروبات سے حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین تھرٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ این زنا کے وقت مومن نہیں ہوتا اسے طرح جب کوئی شراب پیتا ہے تو این شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا یوں ہی جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا مومن کون ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے تو شراب پینے والا زنا کرنے والا چوری کرنے والا اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی نہیں مان رہا ایمان نکل گیا خلاص اللہ کی نافر مانی کرنے کی بنیاد پر تمہارے دل سے ایمان اٹھا لیا گیا محف کر دیا گیا مٹا دیا گیا اور اگر ایمان نہیں رہے گا ہمارا قیمت ترین خزانہ نہیں رہے گا تو جنت میں داخلے کا امکان نہیں رہے گا حدیث نمبر تھرٹین نائنٹین تھرٹی ٹو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ جب کوئی ڈاکہ زنی کرتا ہے لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ لوٹ مار کے وقت مومن نہیں رہتا باب نمبر دو بطع نامی شراب شہد کی شراب حدیث نمبر نائنٹین تھرٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطع کے مارے میں پوچھا گیا جو شہد کا نبیند ہوتا ہے اور اہل یمن اسے پیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب نشہ لائے وہ قرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلو اسکرن خمر کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے قلو اسکرن حرام اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور نشہ آور چیز اور خمر کیا ہے کہ جو چیز اکل کو ڈھام پلے وہ خمر ہے اکل کو ڈھام پلے کا مراد یہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد اس کی ذہن کی اس کے دماغی قفیت اور حالت یہ ہو جاتی ہے اس کو سمجھیں نہیں آتی حقیقت اس کو غلط دروست اپنی حقیقت اس کی اویرنس اس کی کانشنسنس اس کی ہوش میں قلل آ جاتا ہے تو وہ چیز قمر ہے اور وہ چیز قرام ہے اس حوالے سے صرف شراب ویئر وائن بیئر اور برینڈی وغیرہ صرف یہ حرام نہیں وہ ساری چیزیں جو نشہ کرتی ہیں وہ بھنگ ہے افیم ہے پوست ہے میرجوانہ ہے اور چاہے وہ سمد بونڈ کو سونگتے ہیں چاہے وہ ٹیکے لکاتے ہیں چاہے وہ ہیروین ہے چاہے وہ الیس ڈیز ہیں چاہے وہ نارکاوٹکس ہیں کسی قسم کی کوئی بھی ریلیٹیو چیزیں چاہے وہ کھائی جاتی ہیں وہ سگریٹ کے ذریعے لیتے ہیں ان کو ٹیکہ لگاتے ہیں اس کو پیتے ہیں اس کو سنتے ہیں whatever and wherever and whatever like وہ سب کا سب چیزیں جو ہیں جو عقل کو ڈھام دیتی ہیں وہ حرام ہیں اس حوالے سے میں یہ ضروری بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ریلیکسنس ہیں انٹی انگزائیٹیز ہیں جو دوائیاں دیتے ہیں بیماری سائیکلوجیکل پرابلمز میں ڈپریشنز وغیرہ میں دوائیاں دیتے ہیں وہ انٹی انگزائیٹیز ہیں ریلیکسنس ہیں ٹرانکولائزز ہیں سیڈیٹیوز ہیں ہپناٹکس ہیں یہ ہوش کو نہیں ڈھامتے اس سوئے وشز کو بھی اٹھا کے جنجوڑ کے پوچھیں نام کیا تو وہ اپنا نام صحیح بتاتے ہیں اپنے بیٹی اپنے شوہر کا نام صحیح بتاتے ہیں اس کو ہوش خراب نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام نہیں ہے باقی ساری چیزیں جو ہوش کو خراب کرتی ہیں وہ حرام ہیں اور آلکوہل کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے زینوں میں سوال آتا ہے اور مجھ سے بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو ہومیوپیتھے کی دوائیں ان کے اندر آلکوہل ہوتا ہے وہ جو دوائی کا کترہ ہوتا ہے اس میں آلکوہل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے ہومیوپیتھے کی دوائیں ان کتروں کی شکل میں ڈسپینس ہوتی ہیں یا چھوٹی چھوٹی سفید گولیوں کے اوپر وہ کترے ڈالے جاتے ہیں اور خاص مقدار میں اور یا پانی میں ڈال کے ان کو پیا جاتے ہیں دوائی جو ہے نہ وہ پانی میں ہے اور نہ وہ گولیوں میں دوائی اصل میں ان کتروں میں ہوتی ہے اور کتروں میں آلکوہل محس اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ دوائیاں بسوقات پانی میں جو حل نہیں ہوتی اور پانی میں ڈیزولو نہیں ہوتی چونکہ آلکوہل ایک بہتر محلول اور سولونٹ ہے تو اس لیے ان کو آلکوہل میں ڈیزولو کر دیا جاتا ہے تو آلکوہل ایک ڈسپینسنگ ایجنٹ اور ایزا سولونٹ ہوتا ہے اب یہ یاد رکھئے گا ایک تو اس کی حرمت کے حوالے سے پریشانی کو ذہن سے اس لیے نکال دیجئے کہ یہ آلکوہل ایک گروپ آف کیمیکلز ہے ایک خاص کیمیسٹری آرے چونکہ ہوش کو نہیں ڈھامتے ہیں تو لہٰذا یہ ہر آلکوہل ایک تو وہ نشے کے حوالے سے حرام نہیں دوسری بات یہ کہ آلکوہل جو ہے وہ بہت والٹائل ہوتا ہے یعنی ایوپریٹ کر جاتا ہے اگر اس کو خالی رکھا جائے تو بہترین طریقہ ہر قسم کے وہن سے نکلنے کے لیے یہ کہ وہ جو قطرے ہیں ان کو گولیوں پہ ڈالنے کے بعد یا ان کو پانی میں ڈالنے کے بعد تھوڑی در پڑا رہنے دے وہ آلکوہل جو ہے وہ اڑ جائے گا وہ ایوپریٹ ہو جائے گا اور پیچھے دوا جو ہے اس کو چھوڑ جائے گا تو اس لیے یہ ہومیوپیتھک دوائیوں کے قطرے استعمال کیے جا سکتے ہیں اس میں حرمت کا تصور نہیں ہے حدیث نمبر نائنٹین تھرٹی فور حضرت ابو آمیر عشری رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کے آپ فرما رہے تھے کہ میری عمت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کرنے رشم پہننے شراب پینے اور باجے بجانے کو حلال سمجھیں گے اور ایسا ہوگا کہ چند لوگ پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کریں گے شام کے وقت ان کا چراواہا ان کے جانور ان کے پاس لائے گا تو کوئی فقیر ان کے پاس آ کر اپنی ضرورت کا سوال کرے گا تو وہ جواب دیں گے کہ کل کو آنا تو رات کے وقت اللہ تعالیٰ ان پر پہاڑ گرا کر ان کا کام تمام کر دے گا اور کچھ لوگوں کو مس کر کے بندر اور خنزیر بنا دے گا پھر قیامت تک وہ اسی صورت میں رکھیں گے ویا علامت قیامت میں سے ایک ہے کہ لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گے اور وہ ساری چیزیں جو قرآن نے اور حدیث نے حرام کی ہیں ان کو حلال ہو جائز ان کو ڈیفرنٹ نام ان کی ڈیفرنٹ کپیسٹیز رکھیں ان کو حلال کر دیں گے زنا کو اللہ نے قرآن میں منع کر دیا اور حرام کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان اپنے تمام حواظ سے زنا کرتے ہیں اور اس کی حرمت کا تصور ریشم کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ریشم اور سونا میری امت کے لیے حرام ہے اور شراب کے لیے قرآن اور حدیث میں حرمت اور محسیقی کا بھی تصور لحول حدیث سورہ لکمان میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ جو ایک ناچنے گانے بجانے والی لانڈی کی میفل میں بیٹھے گا اور گائنا سننے گا اس قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگلا وسیسہ ڈالا جائے گا اور حدیث نے واضح طور پر فرما دیا لا یخلو کہ وہ حلال ہی نہیں ہے کہ کسی مغنیہ عورت کو خریدا اور بیچا جایا اور اس کی قیمت کو حرام کہا گیا تو لہٰذا یہ ساری چیزیں کچھ قرآن سے اور کچھ حدیث سے حرام ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آج کا دور بھی دیکھیں تو ریشم کو کہیں روسل کہہ دیتے ہیں کچھ اور نام جو ہیں وہ رکھ دیتے ہیں زنا کو زنا بالغزا کو جو ہے وہ حرام کہہ دیتے ہیں زنا بالجبر کی حرمت کا تصور کہہ دیتے ہیں شراب کے لیے بھی حرمت کا تصور اس تھی نہیں مانتے کہتے ہیں حرام کے الفاظ ہی نہیں ہیں اس کے لیے تو اجتناب کے الفاظ ہیں اور گانے بجانے کو روح کی غزا کا نام دے کر تو یہ تصور آج کے دور کا ہے اور پھر ایسا کرنے والوں کا ایک اور عمل بتایا ہے کہ فقیر اپنی حاجت روائی لے کر آئے گا تو حرس اور بقل اور حوص اور تمہ اور لالج اور دل کی سختی اور سرد مہری کی وجہ سے اس فقیر کو لوٹا دیں گے تو ایک تو یہ کہ اللہ کی ان چار حلام کردہ چیزوں کو ڈیفرنٹ نام رکھے اپنے لیے حلال کرنے کی وجہ سے یعنی اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرقشی اللہ کے حدود سے تجابوس کرنے کی وجہ سے اور اپنے حرس حوص تمال لالج اور بخل کی وجہ سے پھر ان کو بندر اور خنزیر بنایا جائے گا اور کچھ کو اور کچھ کو اس پہاڑ کے ذریعے نیستو نابود کر دیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نگاہوں کی ہمیں دلوں کی ہمیں ہاتھوں کی کشادگی دے اور ہمیں کھلے دلوں لِللہ فِللہ خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں حرس اور حوص اور تمہ سے بچا اور اللہ ہمیں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمارن الحق حق ورزقنا تباع اللہ ہمارن الباطل باب نمبر تین برتنوں یا لکڑی کے کونڈوں میں نبیند بنانے کا بیان حدیث نمبر نائنٹین تھرٹی فائی حضرت ابو عسید سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ولیمہ دی تو ان کی عورت جو دلہن تھی سب لوگوں کی خدمت کر رہی تھی اور کہتی تھی کیا تم جانتے ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا میں نے آپ کے لیے رات ہی سے تھوڑی سی کھجوریں کونڈے میں بھگو دی تھی ان کا پانی پلایا گویا ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے دعوت ولیمہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ولیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی تاقید ہیں اور شرائط نکاح میں سے بھی ہے اور ولیمہ کی دعوت قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ جب اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے پھر آپ دیکھیں کہ دعوت ولیمہ میں کام کون کر رہے ہیں جو دلہن جس کا ولیمہ ہے وہ کام کرتی ہوئے نظر آ رہی ہیں مطلب کیا سادگی کیا آجزی کیا توازو کیا انکساری کیا حادث محنت اور عظمت کا درست اور پھر سب سے بڑھ کے آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیغام کتنی وضاحت سے مل رہا ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے رات کو ایک دن پہلے یعنی جس دن شادی ہوئی ہے اس سے اگلے دن ولیمہ ہے اس دن بھی رات کو آ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی اور زیافت کیلئے یہ سارا بندوبست کرتی ہیں کہ کجور کو بھگو کے پانی میں رکھتی بھی نظر آتی ہیں خواتین اسلام کے لئے اور مسلمان خواتین کے لئے بہت بڑا پیغام ہے گھر کا کام کاج کرنا ایک مسلمان خاتون کے لئے یہ نمونہ نظر آ رہے اور کتنی جلدی کتنے خواتین کو اس بات پر ایک شکوہ اور شکایت ہوتی ذرا اپنے دلوں کو تو ٹوٹولے میرے گھر میں تو میری ساس نے مجھے چار دن آرام سے نہیں بیٹھنے دی اور فوراں کام پہ لگا دیا میں تو اگلے دن سے ارے یہ اگلے دن یہ تو اپنے ولیمے کے اوپر مہمان نوازی کرتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اللہ ہمیں سادگی دے آجزی دے ہاتھوں سے کام کرنے اور محنت کی عظمت کو پہچاننے اور یہ شکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ اللہ نے ہمیں تندرست آزاد دیئے صحت دیئے طاقت دیئے جوانی دیئے اللہ ہمیں سستی اور قاہلی سے بھی بچائے اور پھر یہ یاد رکھنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے کہ مہمان نوازی کی محمد کیا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو شخص اللہ اور اللہ کے آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے اور پھر جب ایک عورت اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت اللہ کے قریب ترین ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ولیمے کے دن جو دلہن ہے وہ خود مہمان نوازی کرتی ہوئی اور لوگوں کو مشروبات اور کلاتی پلاتی ہوئی نظر آ رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ خجوروں کو بھگو کے پانی میں وہ جو مشروب بنتا تھا وہ پیا جاتا تھا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایے سے ہمیں آگے پتا چلے گا کہ اس کو ایک دن ایک رات سے زیادہ نہیں رکھا جاتا تھا کیونکہ اس کے بعد وہ فمنٹ کرنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ گلنے سڑنے کی وجہ سے اس میں وہ نشے کا تصور پیتا ہونے لگتا ہے باب نمبر چار شراب کے بلطنوں سے ممانعت کے بعد پھر ان کی طرف سے ان کی اجازت دینے کا بیان حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین تھرٹی سکس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے منع فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا ہر شخص کو برطن مہیا نہیں ہو سکتا تو آپ نے انہیں ایسا مٹکہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی جو روغندار نہ ہو گویا آپ نے پہلے شراب کے برطنوں میں پینے سے منع کی اور میں آگے چلنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے فرمایا کہ اس دستر خان پر پینہ خرام ہے اس دستر خان پر کھانے پینے سے آپ نے منع فرمایا کہ جس دستر خان پر شراب پی پلائی جارے ادھر دیکھیں گے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینہ جائز اور خلال کر دیا گیا بس شرط ہے کہ ان کے دستر خان پر حرام چیزیں نہیں اور حلال چیزیں اور ہمارا زبیہ اور ہماری حلال چیزیں ہو تو اہل کتاب کے دستر خان تک پر کھانے کی اجازت دے دی گے لیکن یہاں پر مسلمانوں کے دستر خان پر اگر شراب پی جاری ہے تو اس پر کھانے سے منع کر دیا گیا اور وہ برطن یہ شراب کی قراحت ہے یہ شراب کی حرمت ہے یہ ڈس لائک ہے کہ وہ برطن وہ دستر خان جس میں شراب ہے نہ اس برطن کو استعمال کرو نہ دستر خان کو استعمال کرو اور ان دنوں میں چونکہ بھوک اور افلاس بہت زیادہ تھا کم تھا مطلب چیزیں بہت کم تھی اور کموڈٹیز اور نیسیسٹیز آف لائف اور برطن وغیرہ بہت زیادہ نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ شراب جس میں ہم برطنوں میں ہم نے شراب بنائی تھی اگر وہ ہم نے پھینگ دیا تمہیں پس تو برطن ہی نہیں رہیں گے تو پھر آپ نے اجازت مرحمت فرمائی گئے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ حدیث میں بھی نس کا طریقہ موجود ہے ابتدائی طور پر آپ نے ایک چیز کی اجازت دی یا منع کیا اور پھر بعد میں اس کے خلاب جو حتمی حکم دے دیا بھی ہم نے قربانی کے گوشت کے حوالے سے بھی دیکھا شراب کے برطنوں کے حوالے سے بھی دیکھا فی جے ہم نے نکاہے متا کے حوالے سے بھی دیکھا تو بہت سی چیزوں کی آپ نے اجازت دی پھر بعد میں اس کو منصوب کیا بہت سی چیزوں کے بارے میں حتمی حکم بعد میں آیا تو گویا صرف قرآن ہی میں نہیں حدیث میں بھی نس کا اور منصوب کا طریقہ موجود ہے تو اس حوالے سے ہمیں باقاعدہ ایک کسی پڑھے ہوئے حدیث کا علم رکھنے والے شخص سے حدیث سمجھنی اور پڑھنی ضروری ہے تاکہ جیسے قرآن کی آیات میں اگر منصوب آیات کا علم نہ ہوا تو شریعت کے احقامات میں بہت رد و بدل ہو جاتا ہے اسی طرح حدیث میں بھی نس کا تصور سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے باب نمبر پانچ جس نے پکی کچھی کھجوروں کو ملا کر بھگونے سے منع کیا وہ یا تو نشاور ہونے کی وجہ سے یا اس پناہ پر کے دو سالن مل جاتے ہیں حدیث نمبر نائنٹین تھرٹی سیون حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدری کھجور اور پختہ کھجور نہیں کھجور اور انگور کو نبی بلا کر بنانے کیلئے ملا کر بھگونے سے منع فرمایا اور اس کا آپ کا اشادہ گرامی ہے کہ نبی بنانے کیلئے ان چیزوں میں سے ہر ایک کو الیدہ الیدہ بھگو دیا جائے پھر دو راہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شراب حرام ہے اور شراب پانچ چیزوں سے بنتی ہے جو گیہوں انگور شہد اور کھجور یہ پانچ چیزوں سے شراب بنتی ہے اور شراب بنانے کا طریقہ یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جن کے اندر شگر ہیں اور جن کے اندر سٹارچز ہیں اب شگر اور سٹارچز جو ہیں ان کو جب پانی میں بھگو دیا جاتا ہے تو شگر اور سٹارچ کے اوپر خاص قسم کا ایک بیکٹیریا ییسٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ییسٹ گرو کرتا ہے اور ییسٹ جو ہم پیزہ وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ پھول جاتے اس میں ببلز پیدا ہوتے ہیں تو وہ خمیر اور ییسٹ جو ہے وہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے اس کے مٹھاز کی وجہ سے اس کے شگر کنٹینٹ ہے اس کے سٹارچ کنٹینٹ کی وجہ سے کیونکہ ییسٹ گرو اسٹارچ اور شگر پر کرتا ہے اب جب وہ ییسٹ گرو کرتا ہے تو پھر وہ اس کو فرمنٹ کرتا ہے اس کو گلتہ سڑتا ہے اور اس کے اندر وہ گیس اور وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ وہ ساری پانچ چیزیں جن سے شراب بنایا جاتا ہے وہ ییسٹ کی فرمنٹیشن اور اس کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ شراب نشاور ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشروب ان کو کھجوریں جو ہیں وہ بھگو کر دی جاتی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رات کو آپ کی کھجوریں جو ہیں وہ پانی میں بھگو دی جاتی تھی چاہے وہ تازہ کھجور ہوتی تھی چاہے وہ خوش کھجور ہوتی تھی اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا پانی پیتے تھے پھر سارا دن پیتے تھے لیکن اگلے دن ایک دن ایک رات سے پہلے پھر اس پانی کو گرا کر تازہ پانی ڈال دیا جاتا تھا کیونکہ ایک دن ایک رات سے زیادہ اگر وہ رہے تو پھر اس کے اندر نشے اور فمنٹیشن ہوتی ہے پھر وہ نشے کا تصور آتا ہے تو آپ نے ایک دن ایک رات زیادہ بھگوئے ہوئے خجوریں کے پانی کو استعمال کرنے سے منع فرمائے اور یہاں پر بتایا جارہا ہے کہ انگور اور خجور کو ملا کرنا بھگویا جائے نبین دوس پانی کو کہتے ہیں جس میں یہ فروٹ شوینہ بھگو دیے جاتے ہیں اور پھر اس کا ڈیکینٹیڈ اترا ہوا پانی جو ہے وہ پیا جاتا ہے تو ایک تو ایک دن ایک خجوریں ہیں تو ایک دن ایک رات سے زیادہ بھگویا ہوا پانی نہیں پیا جائے گا بکہ اس میں نشہ ہوگا دوسرے خجور اور انگور ملا کرنے بھگوئے جائیں گے بکہ اس انگوروں کی تضابیت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پروسس جو ہے وہ فرمنٹیشن کا ایکسلریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دن ایک رات سے پہلے ہی وہ خراب ہو جاتے ہیں اس میں نشہ آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ اتنی میڈیکل اور اتنی سائنٹیفک باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذریعہ پھر کیا ہے وَقِئے الٰہی آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے اور آپ نے علم کی بنیاد پر نہیں بولتے تھے آپ امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں چانتے تھے اگر اتنی سائنٹیفک حقیقتیں بتائی جا رہی ہیں تو پھر اس کا مقصد کیا ہے اس سے واضح طور پر یہ پتا جلتا ہے کہ حدیث کا ذریعہ وقیئے الٰہی تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے ان تمام چیزوں کا علم اور فن دیا جاتا تھا اور دین کتنا سائنٹیفک ہے کتنا طبی ہے اور کتنے میڈیکل فوائد اس میں موجود ہیں باب نمبر چھے دودھ پینے کا بیان نیز اشاد باری تالہ کہ وہ دودھ کیسے بنائے وہ خون اور گوبر کے درمیان سے ہو کر آتا ہے حدیث نمبر نائنٹین تھرٹی ایٹ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو حمید انساری مقام نقی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک برطن میں دودھ لائے تو آپ نے فرمایا تم اسے دھام کر کیوں نہ لائے خواہ اس پر لکڑی کا ٹکڑا ہی رکھ دیتے حدیث نمبر نائنٹین تھرٹی نائن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ دودھ دینے والی اونٹنی یا امدہ بکری دی جائے جو صبح و شام دودھ کا ایک برطن بھر دے گویاں اب ہم نے شراب کے حوالے سے بات پڑھ لی تو اب یہاں پر حلال اور پسندیدہ مشروبات کا تذکرہ اور ظاہر ہے پسندیدہ مشروبات میں ٹاپ آف دے لائن جو ہے وہ دودھ کا تذکرہ کیونکہ دودھ کیا ہے دودھ جو ہے وہ بزاتے خود اللہ کی بہت بڑے موجزوں میں سے آپ اگر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی جانوروں کا تذکرہ گائے اور دودھ دینے والے جانوروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور واقعتاً اس سارے قرآن میں تذکرے کو پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ جو مویشی جانور دودھ دینے والے اللہ نے بنائے ہیں وہ چاہے اونٹ ہے چاہے گائے ہیں یا بھینسے ہیں یا بکریاں وغیرہ ہیں یہ بالکل اللہ کا ایک موجزہ ہے اس خالق کا ایسے لگتے ہیں میں تو ہمیشہ کہتے ہوں کہ جیسے یہ چھوٹے چھوٹے پوٹیبل ملک پلانٹس ہیں چھوٹے چھوٹے پوٹیبل ملک پلانٹس ہیں ایک جگہ پہ نہیں جب جہاں جدر چاہیے ان کو لے جاؤ کوئی یہ خرید لیتا ہے کوئی بیچ لیتا ہے اور وہ آرام سے ایک جگہ سے کوئی فکس چیز تو ہے ہی نہیں ہے کہ جس نے خرید دیا یہ پلانٹ اب یہاں ہی رہے گا اپنے مالک کے پاس اس کی ملکیت بھی منتقل ہو جاتی ہے اور کیسے موجزانہ ملک پلانٹس ہیں ان کو گھاس ان کو بھوسا ان کو چارہ دیتے ہیں اور دودھ جیسی بہترین مشروب اس میں سے نکل آتی ہے کوئی دنیا کی فیکٹری کوئی دنیا کا پلانٹ ایسا ہے کہ آپ اس میں بھوسا ڈالیں اس میں چارہ ڈالیں اور اس کے اندر سے ایسی چیزیں بسکٹ کی فیکٹری کے اندر دودھ چینی گھی مکن ملائی پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد بسکٹ سپن کے نکلتے ہیں انسانوں کے تو کوئی منفیکچرنگ ایجنسی ایسی نہیں ہے فیکٹری ایسی نہیں ہے یہ میرا رب ہے یہ میرا خالق ہے یہ رحمان ہے جس نے ایسے موجزانہ تقلیق اور مخلوقات پیدا فرمائی ہے اور سب انسانوں کے فائدے کے لیے دودھ مشروب فطرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کو پسند بھی فرمایا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ شب مراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر جب آپ براغ پر آپ کی سواری براغ کی تھی تو آپ کو دو برطن پیش کیے گئے تھے ایک برطن میں دودھ کا پیالہ دیا گیا تھا اور آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور آپ نے اس کو تناول بھی فرمایا تھا اور دوسرا آپ کی طرف شراب کا پیالہ پیش کیا گیا تھا اور آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو تو میرا خیال ہے ان حدیث کی بڑی اچھی تشریح ہو جاتی ہے آپ نے اس سے نو ٹو شراب کی اور شراب کی حرمت کو ثابت کر دیا آپ کا ہاتھ نہیں بڑھا تھا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد کے ہاتھ شراب کے جام کی طرف نہیں بڑھیں گے شب مراج کا واضح طور پر سنت کا نمونہ اور آپ نے دودھ کو پیا تھا ایک اور موقع پر آتا ہے کہ آپ سفر پر تھے آپ روزے کی حالت میں تھے آپ مقام قدید پر پہنچے آپ سواری پر سوار تھے آپ کو دودھ پیش کیا اگر آپ نے تناول فرمایا یہ کیوں تھا یہ بتانے کیلئے کہ نفل روزہ جو ہے وہ مشکت کی حالت میں توڑا جا سکتے اور پھر آپ نے دودھ تناول فرمایا آپ بہت پسند فرماتے اتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھوکی حالت میں وہ پیالہ دودھ کا دیا اور آپ نے فرمایا پیو اور پیو اور پیو دودھ تو ایک the best balance diet ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے بوڑوں کے لیے صحت مندوں کے لیے مریضوں کے لیے حاملہ کے لیے feeding mothers کے لیے سب کے لیے بہترین مشروب ہے balance ہے اس میں proteinز ہے اس میں sugars ہے اس میں اور کتنی چیز ہیں calcium ہے جو بہترین طاقت اور صلائیت کا ذریعہ بنتی ہیں لہذا دودھ پینا جو ہے وہ ایک بہترین خوراک اور قضاء میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو صحت اللہ سبحانہ تعالی نے دی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس صحت کا خیال رکھنا بھی زوری اور خواتین کے لیے تو دودھ آہستہ آہستہ خواتین کے ان کے hormonal changes کی وجہ سے منپوز وغیرہ کے بعد جو hormonal changes اور ovarian hormones change کرتے ہیں ان کی bones میں وہ osteoporosis اور calcium کی کمی کی وجہ سے سمام اثرات آتے ہیں تو دودھ پینا اور walk کرنا اور exercise کرنا اور move about it رہنا اور دودھ کو regularly اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا وہ اس osteoporosis کی prevention کا سب سے بڑا طریقہ ہے لیکن ہم خواتین ان چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے اور پھر نہ توجہ دے کہنا ہم بڑا فخر بھی کر رہے تو میں نے کبھی نہیں اپنی صحت کی زیادہ فکر کی میں نے شاید اتنی خود پسند یہ خود پسندی کی بات نہیں ہے اور یہ selfless ہونے کی بات نہیں یہ بےوقوف اور احمق اور اللہ کی نعمت صحت کی نعمت کی نشکری کا طریقہ ہے اپنی صحت کے بارے میں obsessed بھی نہیں ہونا overdue بھی نہیں کرنا ہر وقت اپنی پیمپرنگ کا طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا but on the contradictory طور پر اپنے آپ کو بالکل selfless صحبت کرنے کے لیے اور بالکل ہی اپنے آپ کو بے غرض سساب اپنی اور یا سستی کی وجہ سے ہی کچھ بھی یا لائلمی کی وجہ سے ہی کچھ بھی یہ اپنی صحت کی بے فکری کرنا بھی بہت ہماقت کا ماملہ ہے اللہ ہمیں اس ہماقت سے بھی بچائے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائے کہ دودھ کے برطن کو ڈھاپ دو گویا کھانے پینے مشروبات کو ڈھاپنا ان کو کور کر کے رکھنا جو ہے یہ پسند دیتا ہے اور صدقہ بھی آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ جو اس جانور کا صدقہ کرتا ہے تو وہ جانور بھی صدقہ اور پھر وہ دودھ اگر دیتا ہے تو وہ دودھیں کڈیشنل صدقہ بنتا جاتا ہے باب نمبر سان دودھ میں پانی ملا کر پینے کا بیان حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین فورٹی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ہمراہ کسی انساری کے پاس تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اگر تیرے پاس رات کا تھنڈا پانی مشک میں ہے تو لے آ بنا ہمیں جاری پانی کو مو لگا کر پی لیتے ہیں راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص اپنے بارک میں پانی دے رہا تھا اس نے اس کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جھونپڑی میں تشریف رکھئے میرے پاس رات کا تھنڈا پانی موجود ہے چنانچہ وہ دونوں کو وہاں لے آیا پھر ایک بڑے پیالے میں پانی ڈال کر اوپر سے اپنی گھریلو بکری کا دودھ نکال کر اس میں ملایا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا پھر جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے بھی پیا گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا ایک بے تکلفی کا اور محبت کا طریقہ نظر آ رہے ہیں آپ اپنے صحابہ کے گھر اور ان کے باغوں میں تشریف لے جاتے نظر آ رہے ہیں آپ اس کی محبت ہے قرب ہے اور پھر جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو صحابہ آپ کی مہمان نوازی اور توازو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر توازو کیا ہے اس میں کتنی سادگی ہے کتنی سادگی ہے اس توازو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے سربراہ ہیں ایک صحابی کے گھر میں آتے ہیں اور یہ تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم اپنے گھر اپنے ایل و ایان سے زیادہ محبت کرتے تھے آپ کی محبت آپ کی عقیدت آپ کا عدب آپ کا اترام کیا کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ اور بادشاہ کی محبت اور عقیدت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت تھی اور آپ کا درجہ کیا تھا اس مدینہ کی بستی میں لیکن جب آپ تشریف لاتے ہیں تو دودھ اور ٹھنڈا پانی اللہ ہمیں زندگی کے نا ہر ہی شعبے میں تصنعوں سے بناوٹ سے ریاض سے دکھاوے اور نمودوں نمائش اور ایگزیبیشن اف ووٹیور ایس چاہے وہ اپنے مال کی ہے اپنے سگڑ پن کی اپنے ٹیسٹ فولنس کی اللہ ہمیں کسی زندگی کے شعبے میں کسی طریقے سے تصنعوں اور بناوٹ اور آرٹیفیشیلٹی اور دکھاوہ اور ایگزیبیشن سے بچائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے تکلفی دیکھیں کہ آپ نے بھی بے جاک کا تکلف نہیں کیا آپ کو پانی کی خواہش تھی تو آپ نے اپنے میزبان سے پانی مانگ لیا آج یہ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے اب میں کیا مانگوں اب میں کیا کہوں بلکہ on the contrary بلکل ایک الٹا رویہ ہوتا ہے کہ پیاس ہوتی ہے بھوک ہوتی ہے اور میمان میزبان کہتا ہے کہ ہم آپ کو کہنا نہیں نہیں ہم تو کھا کر آئے ہم تو پی کر آئے مطلب trying to try to sound very effluent طریقہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے ان کو دودھ پیش کیا تو جیسے دلو نے کچھ تھوڑا سا ہلکا سا جھجک میں ہوتی ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے تو آپ نے فرمایا زینب بھوک اور جھوٹ کو جمانہ کرو تو ایک آرٹیفیشل تصور بھوک ہے تو بھوک کو مان لیں کھا لیں لے لیں اور بلکہ بھوک اور پیاس ہے تو اپنے میزبان سے مانگا بھی جا سکتے اور مانگ لینے میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے اور آپ نے تھنڈا پانی کونسا رات کا تھنڈا پانی مشکوں میں پانی جب اوور دی نائٹ رہتا ہے اور خاص طور پر سہرائی علاقوں وغیرہ میں رہتا ہے تو اوور دی نائٹ وہ پانی وہ ذرا تھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ نے وہ مانگا کتنی ساتھگی بھی ہے اور پھر وہ تھنڈا پانی نہیں آپ نے کہا کہ اگر تھنڈا نہیں ہے تو کوئی باندھی پر ہم فریش جو رننگ گوٹر ہم وہ ہی پی لیں گے یعنی اگر اچھی چیز پسند ہے وہ مانگی بھی جا سکتی ہے مرغوب چیز کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو اس پر کوئی فس نہیں ہے کوئی شور ہنگامہ نہیں ہے نہیں میں نے تو تھنڈا ہی پینا ہے اور کیوں نہیں ہے تھنڈا آج ہم اپنا جائزہ لیں ہماری لوڈ شیڈنگز کی وجہ سے فریجو میں کبھی پانی تھنڈا نہ ہو تو کتنا شور اور کتنا ہنگامہ مچتا ہے اس گھر میں تو پانی تھنڈا نہیں ملتا اس میں تو نصیب ہی نہیں ہے ہمارا تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کو اپنے حواظ پہ سوار کرنا اوور ریاکٹ کرنا اور نون ایشیوز کو ایشیوز بنا کے اپنی زندگی میں فتنہ فساد اور بگاڑ کرنا یہ بھی پسندی دا نہیں آپ نے کہا اگر تھنڈا ہے تو لے آؤ تو وہ بہت ہی پسندی دے اور اگر نہیں ہے تو بس پھر میں تازہ پانی بہتا ہوا پی لوں گا موہ لگا کے یہ سادگی بھی ہے اور ایک اکوموڈیٹ کر لینے کا طریقہ بھی ہے اور پھر وہ جب تھنڈا پانی لائے تو اس نے انہیں توازوں میں آپ نے تو صرف ٹھنڈا پانی مانگا تو انہوں نے بکری کا دودھ بھی دا دیا گویا توازوں میں اضافہ فرما دیا اور ویسے آپ نے بڑے خوش ہو کہ اس کو پیا گویا پیتے وقت دودھ اور پانی کو ملا کے پیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غزہ بھی تھی اور یہ کہ توازوں کا اور طریقہ بھی تھا یہ جسے آج کل ہم وہ اپنے عرف عام میں وہ کچھی لسی وغیرہ ٹائپ چیز کہتے ہیں نا اگر دودھ اور پانی ملا کے پیا جاتے ہیں اس کی تاثیر بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دودھ میں جو فیٹ کنٹینٹ وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی گھٹ جاتا ہے یہ زیادہ زودھ حضم بھی ہو جاتا ہے آسانی سے حضم بھی ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ یہ لیکوڈ کنٹینٹ بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ پیا جا سکتا ہے یہ کوئی اس میں کباہت نہیں حصل میں دودھ میں پانی ملانا ہمیں ویسے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا تو وہ بنیادی طور پر بیچنے کے حوالے سے من ہے پیتے وقت دودھ میں پانی ڈال کر پیا جا سکتا ہے یہ ملاوٹ نہیں ہے یہ ملاوٹ نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے جانتے بوچھتے خود ملا رہے ہوتے ہیں اس کی تاثیر کو بہتر کرنے کے لیے اس کا ووٹر کنٹینٹ کم کرنے کے لیے اس کی دیجیسٹن جو ہے فیٹ کنٹینٹ کم کرنے کے لیے بچوں کو کئی دفعہ دودھ میں پانی ملا کر جب پیٹ وغیرہ خراب ہوتے ہیں اس میں لائچی وغیرہ ڈال کے دی جاتی ہے تو یہ منہ نہیں ہے منہ کیا ہے وہ جو دودھ بیچنے والا ہے وہ اپنے خریدار کے بغیر جانے وے اپنے دودھ کی والیوم کو بڑھا کر زیادہ مال کمانے کے لیے جو دودھ میں پانی ملایا جاتے ہیں وہ منہ ہے وہ ایویلوی المتوففین ہلاکت ہے ڈنڈی ماننے والوں کے لیے جو دیتے وقت ٹھیک نہیں دیتے اور لیتے وقت مال پورا لیتے ہیں دیتے وقت دودھ میں ملاوٹ کر کے اس میں ڈلٹریشن کر کے دودھ دیتے ہیں وہ دودھ میں پانی ملانا منا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں دودھ میں ہمارے ماشرے میں صرف پانی کامل آتے ہیں خوفِ خدا ہی نکل گیا فکرِ آخرت ہی ختم ہو گئی آج صرف پانی کامل آتے ہیں صرف پانی ملا رہے ہوں تو پھر تو کوئی نقصان بھی نہیں پانی اور وہ گندہ چھوڑوں کا پانی گندے طلابوں اور دریاؤں کا پانی گندگی اور قصافت والا پانی اور صرف وہ بھی نہیں ہے اس کے اندر کیمیکلز ملا لیے جاتے ہیں اس میں صرف ملا لیا صرف کیوں ملاتے ہیں کہ اس کو جب ہلائیں گے تو اس میں جھاگ بنیں گی تو وہ کہیں گے اس میں تو ملائی اور کریم اور وہ سب کچھ ہی بہت ہے پھر اس میں پریزروٹیوز کے لیے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہائیڈوجن پروکسائیڈ ڈال دی جاتی ہے اس میں اور ایڈیٹیوز اتنے زیادہ ڈال دی جاتے ہیں اور پھر آج تو دودھ ہی پورے کا پورا سنتھائٹک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بہترین مشروب بنا لی اور ہم آرٹیفیشلی پرپیرڈ ملکس جو ہیں وہ پرپیر کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں اور مال کمارے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ دودھ میں پانی ملانے والے واقعے کو تو دورا لیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ گشت کر رہے تھے اور انہوں نے صبح کا وقت ہے ساری ساری رات صبح تک گشت کرتے رہتے تھے اور وہ گشت کر رہے تھے تو صبح کے وقت میں انہوں نے دیکھا کہ آواز آئی کسی دودھ فروشوں کے گھر کے پاس جب گزرے تو وہ ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ دودھ دیا گیا تھا تو مال گھر میں کم تھا اور مالی تنگی تھی تو ماں نے بیٹی کو کہا کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملار ہو تک ہمیں چند پیسے زیادہ مل جائیں گے تو بیٹی نے فوراں ہی ماں کو کہا کہ اماں آپ کو نہیں پتا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کرنے والے کے لیے بہت سخت سزائے تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہے حالانکہ وہ دیکھ رہے سن رہے تھے وہ دیوار کے پڑے کھڑے سن بھی رہتے بھیس پتل کے تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین کون سا سن رہے تو بیٹی نے فوراں ہی کہا متقی تھی نا بچی اللہ کا خوف تھا اور یہ احساس تھا کہ اللہ کیا ہے اللہ تمہارے اوپر نگران ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ علیم ہے قبیر ہے یہی تقویٰ ہوتا ہے یہی تقویٰ کی بنیاد ہے کہ جس کو پتا ہونا کہ رب دیکھ رہا ہے رب سن رہا ہے رب جانتا ہے رب کو میری ایک ایک حرکت اور ایک ایک رویہ کا علم ہے یہی خوف خدا ہے تقویٰ اور خوف خدا اللہ کی پہچان سے ملتا ہے اللہ کی صفات قاملہ کے علم سے ملتا ہے بچی نے کہا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو ان کا رب تو دیکھ رہا ہے رب بھی دیکھ رہا تھا رب سن بھی رہا تھا امیر المومنین بھی سن رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بچی اتنی پسند آئی تھی کہ صبح اپنی بیٹوں سے تذکرہ کیا اس وقت خادم جو ساتھوں سے کہا اس گھر کی دہلیز کو دیکھ لو شاید دے کہ مجھے ادھر آنا پڑے بچی بہت پسند آگئی تھی نا اور اپنے بٹوں سے آکے پوچھا کہ تم میں سے کسی کو نکاح کی حاجت ہے تو ایک بیٹے نے آسم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میری ان کی بیوی فوت ہوئی تھی آپ نے نکاح کا پیغام بھیجوایا تھا خلیفت المسلمین روم و ایران تک ریاست پھیل چکی تھی اتنی وسیع اسلامی ریاست کی حکمران اور خلیفہ اور نکاح کا پیغام اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام بھیج کس گھر میں رہے ہیں دودھ فروشوں کے گھر میں اور دودھ فروش بھی وہ جو مالی طور پر اتنی تنگی ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کرنا ان کی ضرورت بن رہا ہے اتنے مالی تنگی والے گھر میں اپنے بیٹے کے ہاتھ کے لئے پیغام بھیج رہے ہیں کیونکہ پیمانہ بدل چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کس چیز کو مال کی بنیاد پر حسن کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر نصب کی بنیاد پر جو عام ترجیات ہیں نہیں تبارہ بھلاو تم دین کی بنیاد پر عورتوں سے نکاح کرو پھر آپ نے فرمایا تھا جب تم کسی کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہو یہاں دونوں چیزوں کا اتمنان ہے دین اور اخلاق پر مطمئن ہو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لو تو یہاں دین نظر آ رہا ہے یہاں تقویٰ نظر آ رہا ہے خوف خدا نظر آ رہا ہے اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تقویٰ کی لیولی وہ ہے جن کے تقویٰ کا لیولی ہے کہ رات کو رویا کرتے تھے کہ عمر دور خلافت میں روتے تھے عمر اگر دجلہ کے کنارے کتہ بھی بھوکا مر گیا تو تجھے سوال ہو ان کو متقی بچی پسند آگئی اور پھر متقی بچی نے نسلیں بدل دی اسی نسل میں اسی بچی کی نسل میں آگئے حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے ان روداتوں کو یاد کرنے کی توفیق تافر اللہ ہماتی نفسی تقویٰ باب نمبر آٹھ کھڑے ہو کر پانی پینا حدیث نمبر نائنٹین فورٹی وان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد کوفہ میں بڑے چبوترے کے دروازے پر پانی لے کر پھر کہنے لگے کہ بعض لوگ کھڑے کھڑے پانی پینے کو ناپسند سمجھتے ہیں حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پانی پیتے دیکھا ہے جس طرح اس وقت تم مجھے دیکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا جو مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے لیے بیٹھنے کو پسند فرمایا یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو یہ پتا چل جائے کہ یہ کتنا مکروح ہے تو وہ اس پانی کو اگل دے یعنی اس کو وومٹ آؤٹ کر دے کہ اگر یہ پتا چلے کہ یہ کتنا مکروح ہے گویا کھڑے ہو کر پانی پینا اس حدیث کی روز سے مکروح ہے اور انتہائی ناپسند دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیٹھ کر پینے کے حوالے سے اور سنت کا طریقہ یہ کہ آپ بیٹھ کر پیتے تھے اور پھر تین سانسوں میں پینا یعنی گھٹا گھٹ کر کے نہیں پینا اور پھر سانس لیتے وقت برتن میں سانس نہ لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی یا کوئی بھی مشروع پینے کا طریقہ تھا پہلے بسم اللہ پڑھنا دودھ پینے سے پہلے دودھ پینے کی دعا پڑھنا یہ مسنون طریقہ تھا دودھ اور پانی وغیرہ پینے کا یہاں پر جو حدیث کے الفاظ ہیں کھڑے ہو کر پینا یہ مجبوری کی حالت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ میں ہر عمل کو کر کے اس لیے دکھا دیا تاکہ جو شخص مجبور ہے کوئی معذوری ہے اور اس مجبوری اور معذوری کی وجہ سے وہ ایک عمل کو اپنا رہا ہے تو اس کے لیے حدیث اور سنت کے ذریعے ایک نمونہ exemplified ہو that this is permissible جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا گیا اور نکنابالی بچی کے ساتھ نکاح کیا گیا تو یہ اس لیے کیا گیا کہ ایک precedence ہو حدیث اور سنت میں ایک واقعہ ہو جیسے یہ precedented ہو اور یہ نمونہ ہو کہ جب جہاں کسی مشکل کی حالت میں کرنا پڑے تو یہ کیا جا سکتا ہے so similar holds true for this اگر کوئی شخص کسی کے جوڑوں میں درد ہے اور وہ بار بار اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے یا کوئی شخص ایسی گزرگاہ پہ ہے جہاں بیٹھنے کی کوئی نشست نہیں اور پاؤں کے بل وہ بیٹھ نہیں سکتا تو ایسی حالت میں یا کوئی اتنی جلدی ہے کہ سواری نکل رہی ہے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی حالت اور قفیت نہیں ہے تو ایسی حالت میں ایک پیاسا شخص کھڑے ہو کر بھی پی سکتا ہے اس لیے یہ نمونے رکم کیے گئے ورنہ نارمل لٹینز میں بغیر کسی عذر اور جلدبازی کی حالت میں کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پینا پسند دیتا ہے حدیث نمبر نائنٹین فورٹی ٹو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کھڑے ہو کر پیا تواف کے بعد عمرے کے تواف کے بعد حج کے تواف کے بعد نفلی تواف کے بعد آب زمزم کو چاہے زمزم پر جانا تواف ساتھ پورے ہونے کے بعد پہلے مقام ابراہیم پر نھلکے پل کے نفل پڑنا اور پھر اس کے بعد چاہے زمزم پر کھڑے ہو کر پانی پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے کے بعد چاہے زمزم پر تشریف لے جاتے قبلے کی طرف اپنا چہرہ کرتے کھڑے ہو کر تین گھونٹوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کا پانی نوش فرماتے اور ساتھ دعا کرتے اللہ ہما انی اسعالکا علمن نافین رزقن طویبن وعمل متقبلہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آب زمزم کے پینے کا مسنون طریقہ اور پھر اس کے بعد اب صفہ اور مروہ کی صحیح کے لئے تشریف لے جاتے آب زمزم جب تواف کے دوران پیا جائے گا یا حرم کی غدود کے اندر یا مطاف میں پیا جائے گا تو وہ تو سٹرکلی اس کا تو ایک سپیسیفائیڈ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے تو وہاں پر تو اس کو منون اسی سنت اور اسی مسنون تو آکے سے اپنا آیا جائے گا لیکن اس کے علاوہ اپنے گھر میں وہاں پر رہائش کام ہے یا جیسے ہم اٹھا کے اپنے گھر لاتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں یہاں پر اگر کوئی آب زمزم پیے گا تو it can be by both methods اگر ہم اس کو آب زمزم کی سنت کو follow کرنے کے حوالے سے کوئی شخص قبلے کی طرح موں کر کے کھڑا ہو کے آب زمزم پی کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ کس سنت کا اطبع ہے آب زمزم کے پینے کی سنت کا اطبع ہے لكن on the contrary اگر اس کو عام پانی کی طرح وہ بیٹھ کر تین ساسوں کے ساتھ تین گھونٹوں اور تین ساسوں میں پیتا ہے تو ابھی کیا ہے تو ابھی وہ دوسری پانی پینے کی سنت کے مطابق پی رہا ہے تو دونوں طریقے آب زمزم کے لیے اپنے گھاریاں اپنی رہائش کام ہیں یعنی other than haram دونوں طریقے اپنانے میں کوئی کباخت نہیں ہے باب نمبر نو مشک کا مو موڑ کر اس سے پانی پینا جائز نہیں ہے خدیث نمبر نائنٹین فورٹی تری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کو مشک ہر دو کے مو سے پانی پینے کی ممانعت فرمائی ہے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی اپنے پڑوسی کو اپنے دیوار میں کھونٹی نہ گاڑنے دے لٹکا وہ مشک ہے مشکیزہ ہے اس کا مو موڑ کر اسے مو لگا کر پانی پینے سے کیوں منع کیا گیا بیڈ ایتھکس اور بیڈ ٹیسس ہے نوملی تو لوگ یہی کہتے ہیں ایک تو اس میں کھڑے ہو کر پانی پینے کا امکان ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سانس لینا مشکل ہوگا پھر ایک ہی سانس میں پیا جائے گا پھر یہ کہ گھونٹ گھونٹ رکھ کے پینا مشکل ہوگا پھر اس کے پینے والی جگہ کو مو لگے گا تو پینے والے کے اگر مو میں کوئی جراسیم کوئی انفیکشن کوئی کھانسی کوئی زکام کوئی اورل انفیکشنز ہیں تو وہ اس کے مشک کے مو کو لگ جائیں گی اور پھر نوملی جب برطن کو صرف یہ مشک کی ممانیت نہیں ہے کسی بھی بوتل وغیرہ کو کوئی پانی کا جو کنٹینر ہے بڑا کنٹینر ہے اس کے ساتھ جب مو لگا کے پیتے ہیں تو پھر مو کا پانی اور لواب وغیرہ بھی اس برطن کے اندر جاتا ہے تو اس سے بھی انفیکشن اور بہت سی بیماریوں کا ایک سے دوسرے تک منتقل ہونے کا امکان ہوتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب مشکیزہ لٹکا ہوئے تو مشکیزے کے تو ویسے مو سے پانی پینے کی ممانیت یہ ہے کہ اور یہاں اسی طرح کو کوئی اور چیز جو ایسا کنٹینر ہے جس کے اندر جس کی دیواریں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے یعنی گلاس کا جگ نہیں ہے کوئی ایسا کنٹینر ہے کہ جس کے اندر کا پانی یا لکوڈ نظر یا مشروب نظر نہیں آ رہے تو اس کو بھی بو لگا کر پانی پینے کی کباحت یہ ہے کہ اندر اس کے اندر کوئی گندگی ہے کوئی چیزیں سیڈیمنٹ ہیں کوئی کیڑا ہے کئی دفعہ ایسی چیزوں کے اندر کوئی چھپکلی وغیرہ یہ اندر پڑی بھی ہوتی ہے کوئی اس قسم کی چیز اندر ہوتی ہے تو پھر اس قسم کا مشکیزہ یا وہ وارٹر کنٹینرز ہولڈ کرنے کے لیے جو بھی برطن اور ضروف استعمال کیا گیا جیسے گھڑا ہے سراہی ہے یا اور اس قسم کے کوئی نون ٹرانسپیرنٹ برطن ہے جس میں اندر کا مشروب نظر نہیں آ رہا اگر اس کو مو لگا کر پانی پیا جائے گا تو اس میں اگلی کا باہد جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ کہ اس کے اندر کوئی سیڈیمنٹ کوئی گندگی کوئی کنٹامنیشن کوئی کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے تو اس لیے اس سے منع کیا جا رہا ہے بہت سی حکمتیں اور پھر یہ تو بہت دل کی تنگی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا مئیو قشق نفس فاولائی کا حمول مفلی ان جو دل کی تنگی سے بچ گیا اب اتنا دل تنگ ہے کہ دیوار میری اتنی بڑی میری کوٹھی ہے اور میری اس کوٹھی کی ایک ریٹیننگ وال ہے اس کے اوپر میں ہمسائے کو کہہ رہے ہوں کہ تم اس کے اوپر ایکیل بھی نہیں کار سکتے یہ کیا ہے یہ دل کی تنگی ہے یہ دل کی تنگی ہے یہ سیکریفائس اور عیسار کی کمی ہے یہ بخل ہے اور یہ آپس کی معاونت کا طریقہ نہیں ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا اور ویسے بھی ہمسائے کے حقوق تو بہت ہی زیادہ ہے کتنے حقوق ہیں انشاءاللہ کتاب العدام میں پڑھیں گے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمسائے کے حقوق کی اتنی تاقید کی کہ ہمیں لگا کہ یہ تو ہمارے ہماری وراصلت میں بھی حق دار ہے تو جن کا حق کتنا ہے آپ فرماتے ہیں جس کا ہمسائے کہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے جس کا ہمسائے کہے وہ برا ہے وہ برا ہے اب اتنے حق ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں نا تم نے تو میری دیوار میں کیل بھی نہیں ٹھونکنا تو یہ کیا ہے یہ ہمسائے کے حقوق میں کمی ہے باب نمبر دس پیتے وقت برطن میں سانس لینے کی ممانعہ دو یا تین سانس میں پینا حدیث نمبر نائنٹین فورٹی فائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برطن سے پانی پیتے وقت تین بار سانس لیا کرتے تھے کوئیہ وہ جو غٹ غٹ کر کے پانی چڑھا دیا جاتا ہے نا بیسے مدے کے اندر انڈیل ہی دیا جاتا ہے یہ میڈیکلی بھی کہتے ہیں فائدہ من نہیں ہوتا یہ نقصان دیا ہے اور بیسے بھی دیکھیں کہ ہماری حدیث اور سنت کی تعلیمات کتنی سینٹیفک ہے کتنی طبی ہیں اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا ہی اولڈ فیشنڈ اور اپسلیٹ اور پرانا سا دین ہے اور مسلمان جو ہیں وہ بڑے آوڈیٹڈ اور بڑے دکیہ نوسی ہیں کتنی لیٹس اور سینٹیفک تعلیمات ہیں اور پھر نا اس کے بعد یہ یاد رکھے گا کہ اکھے بند کر کے سنتوں کا اتباہ کر لیجی اور آداب جو مسنون زندگی کے ہیں ان کا اپنی زندگی میں شامل کر لیجی تو گویا جب کوئی ایسے پانی پیتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتا ہے برتن کو مو لگا کے پیتا ہے مشک اور اس کنٹینر سے پانی لگا کے نہیں پیتا بیٹھ کے پیتا ہے برتن پانی کے برتن سے الگ سے پیتا ہے پھر تین دفعہ گھونٹ لے کے پیتا ہے پھر سانس لیتا ہے اور سانس برتن میں بھی نہیں لیتا برتن میں سانس لینا کیوں منع ہے کیونکہ گندی ہوا بھی جاتی ہے جرسیم بھی جاتے ہیں کاربن ڈائکسوائٹ بھی جاتی ہے پولوشن بھی ہوتی ہے انفیکشن بھی کومنیکیٹ ہوتی ہے تو لہٰذا وہ سارے چیزوں سے منع کر دیا گیا تو یہ جو طریقہ سکھایا جا رہے اگر کوئی اس طریقے کے مطابق پانی پیتا ہے تو پھر کیا ہے اس کا پانی پینہ بھی اس کے لیے عجر اور ثواب اور نیکی کا ذریعہ بن جائے گا اس کی عبادت بن جائے گا اور پانی پینے پر بھی اس کا نیکیوں کا ٹکر اکاؤنٹ جو ہے جسم ہائیڈریٹ ہوتا ہے لیکن عبادت اور عجر نہیں ملتا لیکن اگر ہم سنت کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو پیاس بھی بوجھتی ہے جسم کی ہائیڈریشن بھی بڑھتی ہے طاقت اور توانائی بھی ہوتی ہے ہم فریش اپ بھی ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے حلق کا خوشکونا بھی دور ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ عبادت اور عجر بھی مل جاتا ہے نیکیوں اور جو پلڑے ہیں اس میں وہ شامل بھی ہو جائیں گے حضرت ام المومنین امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برطن میں پانی پیتا ہے وہ گویا اپنے پیٹ میں دوزہ کی آگ گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا یہاں پر صرف چاندی کے ضروف یعنی برطنوں میں پانی پینے سے منع کیا جا رہے ہیں اصل میں پیچھے بھی میں نے بتایا تھا یہ کیا ہے ایک تو یہ عیش پرستی ہے اس کے بعد یہ ایگزیبیشن ہے ڈیمنسٹریشن ہے دکھاوا ہے نمود و نمائش ہے اپنے مال کا دکھاوا ہے پھر اس کے بعد یہ ایک طریقے سے اسراف بھی ہے تبذیر بھی ہے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کیا ہے یہ تقبر کی علامت بھی ہے تو اللہ ان ساری چیزوں کو اللہ کیا کہتا ہے انہو لا یخب متقبرین اللہ تقبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا اللہ اسراف کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی بند بن جاتے ہیں اور کیا ریا اور دکھاوا تو نماز کا اور صدقہ جو ہے وہ بھی شرک بن جاتے ہیں تو اس میں تو وہ سارے آمال جو ہیں اور رویے جو ہیں ان کا ایک ایک کامپننٹ اور الیمنٹ اور انصر موجود ہے اس لیے سونے چاندی کے برطنوں میں کھانے سے منع کیا جا رہا ہے پیچھے بھی میں نے بتایا تھا چاہے ان کی زکاة دی بھی جا رہی ہے پھر بھی منع کیا جا رہے اور دوسری بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں تو واضح طور پر فرمایا دیا نا کہ جو جنت کے منتظمین ہوں گے وہ جنتیوں کے لیے چاندی کے شیشے اور چاندی کے پیالے اور وہ بھی شیشے کی طرح کے پیالوں میں ان کو مشروبات دیے جائیں گے باب نمبر بارہ بڑے پیالے سے پانی پینہ حدیث نمبر نائنٹین فورٹی سیون حضرت سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقیفہ بنی سعادہ میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے سحل ہمیں پانی پلاو تو میں نے انہیں ایک پیالے سے پانی پلایا راوی کہتے ہیں کہ ہم نے راوی کہتے ہیں کہ حضرت سحل نے وہی پیالہ ہمیں نکال کر دکھایا پھر ہم نے بھی اس میں پانی پیا بہت ازاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے درخواست کی کہ یہ پیالہ انہیں ہدیہ دیا جائے چنانچہ انہوں نے بطور حبہ انایت کر دیا حدیث نمبر نائنٹین فورٹی ایٹ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیالے سے بہت مدت تک پانی پلایا اس پیالے میں لوہے کا ایک کڑا بھی تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس لوہے کے کڑے کی جگہ سونے یا چاندی کا کڑا ڈلوا دیں تب حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائیوی چیز کو بدلنا نہیں چاہیے چنانچہ انہوں نے پھر ویسے ہی رہنے دیا گویا پانی کے پیالے پانی جو ہے یا مشروب جو ہے وہ کسی پیالے سے پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صرف گلاس سے نہیں کسی بھی ضروف یا پیالے سے پانی پینا درست بھی ہے اور پیا جا بھی سکتا ہے اور یہ سنت کا طریقہ ہے اور صحابہ اکرام کی محبت اور عقیدت اور آپ کے قرب کا حساس ہے کہ آپ کے وہ ایک سوونیر کی شکل میں انہوں نے وہ پیالہ رکھ لیا پھر دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ کے بہت ہی بڑے خلفائے میں تھے ان کا تذکرہ کہ انہوں نے وہ مانگا تو ان کو توفہ دیا گیا تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی پرسنن بیلونگنگ کی چیزیں ہیں ان کو توفہ تن ہبتن ایک دوسرے کو دیا لیا جا سکتا ہے لیکن یہ سارے پانی پینے والے اس پیانے میں پانی پی رہے تھے آپ کی محبت کے تقاضے کے مطابق لیکن یہ کہیں تبرک کے لیے نہیں پیتے اور پلاتے ہیں چیزوں کو تبرک کے لیے بھی نہیں رکھتے ہوئے اور حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ خادم تھے تو ان کے جو سوتے لے والے تھے حضرت ابوت اللہ نے انہیں کہا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیالہ رکھا تھا اس کی کیفیت کو نہ بدلو کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کے لوہے کے قڑے کو چاندی اور سونے کے قڑے سے بدلنے سے منع کیا جا رہے ہیں تو کتنی باتیں پتا چل رہیں ہیں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بدلہ نہیں جائے گا مطلب آپ کے پیالے کے کڑے کو نہیں بدل جا سکتا تو آپ کے زبان مبارک سچی زبان مبارک سے بتائی ہوئی سچی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بدلہ جا سکتا ہے آپ بھی سنتوں کو بدلہ جا سکتا ہے جیسے آپ نے اپنی بیٹیوں کا بیعہ کیا جیسے آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں اور رخستیاں کی جیسے آپ نے اپنا ولیمہ کیا یا جیسے آپ نے حق محر دیا یا جیسے آپ نے وفات اور ولادتوں کے اوپر معاملے کی ہے یا جیسے آپ نے تجہیز اور تکفین کی یا جیسے آپ نے اپنے بچوں کی ولادت کے اوپر سنتیں جاری کی کیا ان کو بدلا جا سکتا ہے جو لوگ بڑے آرام اور بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کیوں فرق پڑتے ہیں ہم ایسے نہیں کرتے تو ہم ایسے کر لیتے ہیں نہیں اللہ نے بھی تو قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیش قدمی نہ کرو جو جتنا جہاں جب جیسا انہوں نے حلال قرآن جائز نجائز نیکی گناہ کا تصور سمجھا دیئے limit yourself to that and restrain yourself to that اس سے exceed بھی نہ کرو اس سے کمی بھی نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ایک پیالے کے لوہے کے قڑے کو شاندی اور سونا بہتر ہے اس سے بدلنے سے منع کر دیا گیا تو ان کے دین اور ان کے دین کے احکامات اور ان کے حلال اور حرام ان کے جائز اور ناجائز بتائے تصورات کو بدلہ جا سکتا ہے نہیں بدلہ جا سکتا اور پھر وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے پیالے کے اندر لخے کا قڑا آپ کی سادگی آپ کی آجزی ہے اور اس سادگی اور آجزی کو برطن کے اندر چاندی کا قڑا بھی پسند نہیں کیا گیا صحابہ اکرام نے اور یہاں پورے کے پورے جہیزوں کے اندر وہ چاندی کے دینر سیٹ دے دیے جاتے ہیں گلاسز دے دیے جاتے ہیں یہ چیزیں چاندی کے ٹی سیٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں اور پھر گلاسز وغیرہ دیے جاتے ہیں اور ڈیکوریشن کے لیے برطن جو ہیں وہ رکھ لیے جاتے ہیں یہ بالکل ہماری شریعت کا طریقہ نہیں ہے اللہ ہم اس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کتاب المرضوں مریضوں کے بیان میں یہ دنیا کی زندگی امتحان کا ہے اللہ نے قرآن میں فرمائنا خلق الموت والحیات میں نے زندگی اور موت تخلیق کی ہے کیوں بنائیے یہاں پہ تمہیں کیوں آباد کیے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّقُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے صرف عمل نہیں احسن عمل کون کرتا ہے دنیا امتحان گاہ ہے اور امتحان گاہ میں آزمائشیں ضروری ہیں پرکھنے کے لیے اسی لئے اللہ کہتا ہے نا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاد میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے بھوک سے جانوں اور مالوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے وَبَشِّرِ السُوَابِرِينَ خوش خبری دے تو صبر کرنے والوں آزمائش شرط ہے اللہ آزماتا ہے کبھی خوشی سے کبھی غمی سے کبھی بھوک سے کبھی پیاس سے کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی نہ دے کر آزماتا ہے کبھی دینے کے بعد واپس لے کر کبھی نہ دینے کے بعد دے کر یہ اس کے آزمائشوں کے ڈیفرنٹ طریقے یہ سب آزمائش کے پرچے ہر طریقے سے آزماتا ہے صحت کے ذریعے بھی آزماتا ہے بیماری کے ذریعے بھی آزماتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزوں کا ہونا اصل میں دوسری چیز کی قدردانی کا ذریعہ ہے بڑھاپے کو دیکھتے ہیں تو جوانی کی قدر آتی ہے کسی فقیر اور مفلس کو دیکھتے ہیں تو مال کی قدر آتی ہے کسی بے اولاد کو دیکھتے ہیں تو اولاد کی قدر آتی ہے کسی مریض کو دیکھتے ہیں تو صحت کی قدر آتی ہے کسی مصروف کو دیکھتے ہیں تو فرصت کی قدر آتی ہے اس لیے فرمایا گیا نا کہ پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو جوانی کا بڑھاپے سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے مصروفیت کا فرصت کا مصروفیت سے پہلے جوانی کا اور بیماری کو دیکھ کر ہی صحت کا صحت کا شکر اور صحت کا حساس ہوتا ہے صحت اللہ سبحانہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت بہت بڑا انام بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے یہ نعمت ہے اس کا شکر کرنا ہے ذکر کرنا ہے اور یہ امانت ہے اس کی خیال اور اس کی حفاظت کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس صحت اور صحت مند آزا کے حوالے سے بھی آزماتا ہے کبھی صحت دے کر اور کبھی صحت مند کو بیماری دے کر آزماتا ہے بیماری مرض تکلیفیں جسمانی روحانی امراض یہ آزمائش ہیں اس آزمائش کے پرچے کو کیسے حل کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ جاد رکھنا ہے کہ جب کوئی بیماری کوئی تکلیف جسمانی تکلیف کوئی درد کوئی بخار کوئی جسمانی تکلیف یا مرض یا بیماری آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ امتحان ہے یہ ایک ٹیسٹ کا پرچہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ ہم جال لیے سبوروں جال لیے شکورا اللہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ پوچھنا ڈالنا اللہ ہمیں ان تکلیفوں اور آزمائشوں سے بچانا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اس امتحان کے پرچے کو کیسے حل کرنا ہے ذکر سب سے پہلا کام جب بیماری آتی ہے جب تکلیف آتی ہے شروع ہی ہے یا کانٹینیو کر رہی ہے سب سے پہلا کرنے کا کام ذکرِ الٰہی جہاں اللہ نے سبر کا تذکرہ کیا وہاں فرمایا اللہ زینہ ازہا سوابتوں مصیبتوں قولو انہا لیلہ وانہا لیہ راجعون چوہے ان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے بخار آ گیا ہڈی ٹوٹ گئی بیماری ہو گئی اپینڈکس کی درد کیڈنی کی درد کوئی پرابلم کوئی بیماری آ گئی تو کیا کہنا ہے انہا لیلہ وانہا لیہ راجعون ذکر کرنا ہے یہ ذکر کیا ہے اولا ذکر اللہ اکبر یہ سب سے بڑی بات ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بیماری کی حالت میں جو گھبراہت آنی ہے جو پریشانی آنی ہے جو ٹینشن انگزائیٹی مایوسی ناومیدی یہ ذکرِ الٰہی دنوں کو اتمنان دے گا اور پھر یہ ذکرِ الٰہی شیطان کے گندے وسوسوں بیماری میں تکلیف میں درد میں شیطان میں وسوسیں ڈالنے ہیں تجھے آتی ہے پتہ نہیں باقیوں کو کیوں نہیں آئی تیری ایک ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے ساری تکلیفیں تیرے لیے ہی رہ گئیں اور یہ تو اب ٹھیک ہی نہیں ہونی ہے یہ پتہ نہیں فلاں کے جادو کی وجہ سے آگئی یہ فلاں دشمن کتنے وسوسیں ڈالتے ہیں ان تمام سے بچنے کیلئے ذکرِ الٰہی اور تکلیف جس کی حکم سے آئی ہے جس کی حکم سے جائے گی اس کا قرب دیتا ہے یہ ذکر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں سوکت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں بیمار کا دل کرتا ہے کہ میرے رشتدار میرے قریب رہے لیکن ذکر سے اس کا رب رحمان شافی اس کے قریب آ جاتا ہے بیمار کا دل کرتا ہے یہ نرسے سٹافیں بھی میرے پاس رہیں بیمار کا دل کرتا ہے میرا اٹینڈنٹ بھی میرے پاس رہے بیمار کا دل کرتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی میرے پاس رہیں اللہ اکبر ان میں سے کسی کے ذریعے سے شفا نہیں ملے شفا ملنی ہے تو شافی کے ہاتھ سے ملنی ہے اس شافی کے قلمہ کن سے ملنی ہے اور اس شافی کا قرب ذکرِ الٰہی سے ملے گا تو بیماری کی حالت میں مرض کی حالت میں نمبر وان کرنے کا کام قصرت سے ذکر درود پڑھیں یا حیو یا قیوم پڑھیں ربی انی لیمان سلطہ علیہ من خیر ان فقیر پڑھیں ربی لا تظرنی فرد وانتا خیر الوارسین پڑھیں ربی انی مسانی الزروانتا ارحم و راحمین پڑھیں اللہم جعلنی سبور ہم جعلنی شکورہ پڑھیں ربی عینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عدادتک پڑھیں استغفار کریں یہ ذکر ہے ذکر کے بعد دوسرا کام شکر آپ کہیں گے کہ یہ عجیب ہے بیماری آگئی یہ تکلیف ہے جسم دکھ رہے بخار کے ساتھ تڑپ رہی اور یہ کہہ رہی ہے شکر ہاں شکر ایک بیماری آئی ہے باقیوں سے بچ کے آؤ ڈائیبیٹیز ڈائیگنوز ہوتی ہے تو شکر کریں کہ شکر ہوئی ہے چینی بند ہوئی ہے میں مکھا سکتی ہوں بلیٹ پریشر نہیں ہوا ایک ہڈی ٹوٹی ہے شکر کریں باقی تین سو ساٹھ سلامت ہیں ایک جوڑ دکھ رہے باقی سارے جوڑ سلامت ہیں تو لہذا شکر اور پھر شکر کے بعد سکینہ کنٹینٹمنٹ مطمئن پرسکون ہو جاتا ہے انسان ریلاکسٹ ہو جاتا ہے اس میں مایوسی ختم ہو جاتی ہے ناومیدی آ جاتا ہے تو پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سبر ذکر شکر کے بعد اور اس کے ساتھ سبر اللہ کی رضا پر ثابت قدم رہنا ڈٹے رہنا اس کی رضا پر خوش رہنا نوہا نہیں کرنا شکوہ شکایت نہیں کرنا رونا نہیں پیٹنا نہیں بین نہیں کرنا چھکنا چھگھارنا نہیں ہے یہ سبر ہے اور پھر ظاہر ہے جس کے حکم سے آئی ہے جس کے حکم سے جائے گی لہو دعوت الحق اسی کو پکاننا حق ہے اسے دعا کرنا اور آپ کو بتا ہے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے مریض کی دعا قبول ہوتی ہے تو دعا کریں ذکر شکر سبر اور پھر سبر کرنے کے بعد یہ نہیں کہ دعا نہیں کرنی دعا کرنی ہے حاجت روائی کرنی ہے گڑ گڑا گڑا کے کرنی ہے گریان ازاری کے ساتھ کرنی ہے انما اشکو بسی و حضنی اللہ و تو نبیوں نے کی کتنے تکلیف میں تھے حضرت عیوب لیکن انہیں دعا کی نہ مانگا نا دعا اور دعا کرنے کے بعد دعا بھی یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تکلیف میں بیماری میں دعا کرنا علاج کرنا علاج کے تشریف کے لیے دور دوب صحیح اور ایفرٹ کرنا یا مال خرچ کرنا یا وقتیاں صلاحیتیں خرچ کرنا یہ ادم توقل نہیں ہے یہ لاک آف توقل نہیں ہے آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نظر آتے کوئی شخص علاج کرا رہا ہے بھاگ رہا ہے دور رہا ہے ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر کنسلٹنس ٹیس انویسٹیکیشن سی ٹیز تم قرآن پڑھتی ہو تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں اس کو تو اچھی قرآن پڑھنے والی اس کو تو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے بھاگ گی پھر رہی ہے صبح سے شان تک علاج کے لیے تشخیص کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے ایفٹ کرنا بار دور دوب کرنا یہ اللہ پر توقل کی کمی نہیں ہے توقل تو اپنے اونٹ کو بھانکے کرتے ہیں اپنی کوشش کرنی ہے صحیح کرنی ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے لیکن ادم توقل کیا ہوگا اگر حرام کے طریقے سے علاج کروایا مشکانہ طریقوں سے غلط طریقوں سے اللہ کے حدود سے تجاوز وہ نہیں کرنا اپنی پردے کی حدود قرآن و حدیث کے احقامات کی حدود اور قیود ان کے حدود کے اندر رہ کر علاج اور معالجے کی حد تول امکان کوشش کرنی حرام کی طرف رجوع نہیں کرنا ظلم اور زیادتی نہیں کرنی اور پھر کیا ہے یہ دونوں کام کرنے کے بعد پھر اللہ پر توقل دعا بھی کر لی ذکر صبر شکر دعا دعا سب کچھ کر لیا اب اب یہ سہارا کچھ جو میں کر سکتی تھی جو humanly possible وہ میں نے کر لیا اور جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ بھی میں نے پوری کوشش کر لی بس پھر توقل بس اب اللہ کرے گا چو کرے گا اور اس توقل میں یہ یاد رکھنا کہ اگر جس کے حکم سے آ رہی ہے وہ علیم ہے اس کو میری حالت کا پتہ ہے اس کو میری تکلیف کا میری ماں میرے باپ میرے شوہر میرے بچوں سے زیادہ میرے بخار کا اس کو پتہ ہے بخار آتا ہے تو میرے بچوں کو پتہ چلتا ہے لیکن بخار کے آنے سے پہلے میرے رب کو بتا ہوتا ہے درد ہوتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے لیکن میرے درد کی ہونے سے پہلے میرے رب کو بتا ہوتا ہے وہ رب چھوڑتا نہیں ہے یہ تو میرا ایمان قامل ہے یہ تو میرا ایمان قامل ہے کہ میرا رب مہربان ہے میرا رب مہربان ہے رحمان ہے وہ تکلیف کے آنے سے پہلے اور تکلیف کے دینے سے پہلے اس کے وسائل اور اسباب پیدا ضرور کر دیتا ہے وہ دیکھ رہے بندے کو وہ جو مہت سے زیادہ محبت کرتا ہے ماں تڑپ اڑتی ہے بچے کی بیماری سے کیا وہ نہیں تڑپتا وہ سن بھی رہے وہ جان بھی رہے وہ دیکھ بھی رہے اس کے باوجود وہ انفرکٹ کر رہے وہ حکیم ہے نا وہ الودود ہے نا وہ علم الغائب ہے نا اس حکیم کو پتہ ہے کہ میں نے اس تکلیف اور اس بیماری میں بھی اس کے لئے کوئی خیر رکھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام غلاموں کی منڈی میں بھی کہتے تو خیر تھی حضرت زید بن حارس غلام بن کے بھی کہتے تو خیر تھی حضرت بلال حبشی غلام بنے تھے تو خیر تھی ہر اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف میں مشکل میں پریشانی میں دکھ میں بیماری میں چاہے پہاڑ جتنی بڑی کیوں نہ ہو اس میں خیر ضرور ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور شامل حال ہوتی کبھی وہ خیر جلدی ملتی ہے کبھی وہ خیر تاخیر سے ملتی ہے اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمانا ہمیں ایمان برہان عطا فرمانا ہمیں ہر حالت میں توقل کر کے رازی برعزار رکھنے والا بنانا اور پھر اس کی حکم سے کٹے گی لیکن اس حالت میں استغفار استغفار گناہوں کی بخشش حدیث کے الفاظ ہیں جو اس داخفار کو اپنی لیے لازم کرلیتا ہے اللہ اس کیلئے دل کو سکینہ دیتا ہے ہر مشکل سے نکلنا آسان کرتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی بیمار کو تو ان تیزوں جیزوں کی ضرورت ہے اس کو یہ بھی ضرورت ہے اس کو تکلیف سے نکلنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کو رزق کی بھی ضرورت ہے بیماری کی حالت میں استغفراللہ ربی بل کی حالت سے تاکہ یہ تکلیف اپنے وقت پر کٹے گی یہ بخار اپنے وقت میں ٹلے گا یہ درد اپنے وقت میں جائے گی لیکن یہ استغفار میرے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے یہ زحمت نہیں رہ گی یہ تکلیف یہ مرض یہ رحمت بن جائے گی اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ پوچھ نہ ڈالے اللہ ہماری اور ہمارے پیاروں پر ہماری طاقتوں سے زیادہ پوچھ نہ ڈالے اللہ سب کو ایمان کی حالت میں رکھے اللہ ہمیں زاکر زبانے شاکر دل اور صابر جسم عطا فرمائے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قسرہ سے استغفار کر کے اپنی گناہوں کی میل قچیل کو دور کرنے پر ثابت قدم رہنے والا بنائے باب نمبر ایک کفارہ مرز کا بیان حدیث نمبر نائنٹین فورٹی نائن حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان کو جو پریشانی غم رنج تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی ایک کارٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اللہ ہمیں اپنی پہچان اطاف فرماتے ہیں اللہ ہمیں ایمان اطاف فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے آجلا کاملہ اطاف فرماتے اللہ ان کی بیماریوں میں جو ایک کارٹا اللہ جو ایک سوئی اللہ جو ایک ایک دکھ ایک تکلیف ایک مشکل ان کو ایک درد کا ایک لمحہ بھی جو انہوں نے کارٹا اللہ اس کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دینا اللہ ان کو ان کے صبر کا بہترین اجر اطاف فرمانا اللہ اعادت کرنے والوں کو بھی اعادت کا اجر اطاف فرمانا اللہ بیماروں کی تکلیفوں کو ایسے دور کر دے کہ بیماری کا شائبہ بھی نہ رہے اللہ بیماروں کی بیماریوں کو ایسے دور کر دے کہ بیماری کا کوئی نام بھی نہ رہے اللہ طبیبوں کو طبیبوں کو فہم اور اس کا شعور اور اس کی پہچان عطا فرما اللہ جراہوں کے ہاتھ کو شفا کا عالی بنا ربیعینی علی ذکر کا و شکر کا و خسن عبادتک حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین فیفٹی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال جیسے کھیت کا سرسبز و شاداب اور نرم و نازک پودا ہو ہوا آتی ہے تو جھک جاتا ہے جب ہوا تھم جاتی ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے ایسے ہی مسلمان مسئیبت آنے سے جھک جاتے ہیں اور فاجر کی مثال سنوبر کے درخت کسی ہے جو سخت ہوتا ہے اور سیدھا رہتا ہے لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرماتے اللہ ہمیں عمال سوالیہ کی ایسی سرسبز و شاداب کھیتی اتا فرماتے اللہ ہمیں سرسبز و شاداب کھیتی کی طرح اللہ کے بہت ہی تھنڈے اور اللہ کے سخل اللہ کے خوشگوار احکامات کے آگے جھکنے کی توفیق اتا فرما اللہ جب احکامات رک جائے تو اللہ ہمیں استقامت اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی مسیبتوں کے وقت میں آزی انکساری کرنے والا سبر شکر اور استغفار کرنے والا مومن و مسلم بنا حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرین فیفٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مسیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا ربی عینی علی ذکرکا و شکرکا و خسن عبادتک ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتاہو وللزین من قبلنا ولا تحملنا ما لا توانا قتلنا بیح اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پر پوچھ نہ ڈالنا باب نمبر دو بیماری کی شدت کا بیار حدیث نمبر نائنٹین فیفٹی ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے بیماری کی سختی اس قدر کسی پر نہیں دیکھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی حدیث نمبر نائنٹین فیفٹی ٹری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں حاضر ہوا کہ آپ سخت بخار میں مبتلاتے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے غالباً اس کے لیے آپ کو دخرا عجر ملتا ہے آپ نے فرمایا ہاں بے شک مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ دی مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے خوشک پتے جھڑ جاتے ہیں باب نمبر تین جسے بندش ہوا کی وجہ سے مرگی لاحق ہو جائے اس کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر نائنٹین فیفٹی فور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بعض ساتھیوں سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں انہوں نے کہا ضرور دکھائیں فرمانے لگے یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور عرض کیا تھا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس حالت میں میرا سطر کھل جاتا ہے لہٰذا آپ اللہ سے میرے لئے دعا کیجئے آپ نے فرمایا تم چاہو تو سبر کرو اور اس کے عفض تمہیں جنت ملے گی اور اگر چاہو تمہیں تمہارے لئے دعا کروں اللہ تمہیں اس تقلیف سے نجات دے وہ کہنے لگی میں سبر کروں گی پھر کہنے لگی میرا جو سطر کھل جاتا ہے اس کے لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ نہ کھلا کرے تو آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی چنانچہ کبھی دورانے سطر دورے کے دوران اس کا سطر نہیں کھلا مرگی جسے اپیلیپسی کی بیماری بھی کہتے ہیں بہت ہی تقلیف دیخالت ہے جس میں اس مرض کو اس کی کچھ مصیبتوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو دورہ پڑتے ہیں اور اس دورے میں جسم کی حرکت بھی بہت تکلیف دے حالت تگوں سے جھاک کا نکلنا بے خوش ہو کے گر جانا ایک بہت ہی شدید تکلیف کی حالت ہے اور پھر یہ تکلیف عموماً جس کو شروع ہوتی ہے پھر اس کو ساری زندگی یہ مرگی کا معاملہ جاری رہتا ہے اس میں یہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک شخص مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو پھر اس کو کوئی خوش نہیں رہتا اور جسم کی اس شدید حرکت اور اس کنٹریکشنز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کے جسم کا بے پڑتا ہونے کا امکان بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہوش ہی کچھ نہیں رہتی تو اس حالت میں یہ عورت آئی تو اس کو فکر اس تکلیف کا نہیں تھا اس کو فکر کس چیز کا تھا اس کو فکر یہ تھا کہ میرا سطر کھل جاتا ہے الحیاء من شعبت ایمان حیاء تو ایمان کی ایک کڑی ہے اور پھر ایمان کی جو شاخیں ہیں ان ستر شاخوں میں سے ایک شاخ جو ہے وہ حیاء ہے اور حیاء نہیں لاتی مگر خیر اور جس میں حیاء نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کر ہر دین کا بنیادی وصف کچھ نہ کچھ ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے تو یہ حیاء ہے جس کی اس کو فکر اور حیاء میں لباس ہے حیاء میں لباس کی امیت بھی پتا چل رہی ہے کہ حیاء کے لئے انشاءاللہ کتاب و لباس ہم پڑھیں گے کل پر سو تو اس کو اپنے لباس کی اپنے ستر کے کھلنے کی فکر ہے یہ صحابیات کی فکروں کے پیمانے ہیں بیماری کی تکلیف نہیں ہے درد کی تکلیف نہیں ہے بے خوش ہو جانے کا فکر نہیں ہے فکر ہے تو اپنے ستر کے کھل جانے کی فکر ہے آج تو ہوش میں لباس کھول دیتے ہیں آج تو ہوش میں ستر کھول دیتے ہیں آج تو ہمارے حال یہ ہے کہ ہوش میں ستر کھل جاتا ہے وہ تو بے ہوش ہوتے ہیں تو ستر ڈھمپنے جب تک ہوش میں ہوش ہوتا ہے جب تک جان میں جان ہوتی ہے جب تک سانس میں سانس ہوتی ہے جب تک جوانی کی طاقتیں ہوتی ہیں تب تک ستر کھلا ہے ترچی ہاتھ فرق ہے بیمانے فرق ہے روئیے فرق ہے تنہوں نے کہا کہ میری دعا کریں آپ نے فرمایا کہو گی تو میں دعا کروں گا بیماری بھی چلی جائے گی لیکن اگر بیماری پر صبر کرو گی تو جنت جنت تو ان کی ان کی زندگی کا محور اور مقصد تھا ان کی زندگی کا حصول ان کی زندگی کا مقصد تھا آپ جناب کہتے ہیں کہ مجھے بیماری کی تو فکر ہی نہیں اس پر تو میں سبر کروں گی آپ میرے ستر کے کھلنے کی دعا کر دیجئے باب نمبر چار جس کی بینائی جاتی رہے اس کی فزیدت حدیث نمبر نائنٹین فیپٹی فائیو حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کا اشادہ گرامی ہے کہ میں اپنے جس بندے کو دو پیاری چیزیں یعنی اس کی آنکھیں وہ لے لیتا ہوں اور وہ سبر کرتا ہے تو میں اس کے بدلے اسے جنت عطا کروں گا آنکھیں بسارت اور بصیرت یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ان آنکھوں کی حفاظت کا کتنا زبردست سسٹم آپ دیکھیں کہ آنکھوں کے یہ دو چھوٹے چھوٹے گول بالز ان کے باہر وہ آئی لیڈز کا ایک پردہ پھر اس پردے کے اوپر آئی لیشز کی ایک جھالر یہ گرد غمار مٹی دھوپ چھاؤں تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آئی لیڈز کا ڈھکن اور پھر اس کے اوپر آئی لیڈز کی جھالر آئی لیشز کی جھالر اور پھر پورے کے پورے آئی بال کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے اس فیس کے اندر وہ جو آربیٹ وہ بونی ایک سرکلر کیوٹی اس کے اندر اللہ نے چھوٹا سا نرم ہے یہ خراب ہو جائے گا پتہ نہیں کیسے دب جائے گا کہیں پریشر آ جائے گا اس کو اس پورے کے پورے بونی آربیٹ کے اندر اس کو رکھ دیا اور پھر کیا ہے ساتھ ساتھ فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیئے کتی بڑی نعمت ہے اللہ نے آنکھوں کی اور پھر اس آنکھوں کی نعمت اللہ نے حفاظت کا بندوبست کر کے ہمیں اس کی حفاظت کا طریقہ سکھا دیا یا غدود نامین اب سواری خننا اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں جو آوارہ نگاہیں جو کسی کے غلط سطر پر کسی کے ایسے نظارے پر فین پر کسی مووی کے کسی کے سطر کے حصے پر نگاہ پڑ جاتی ہیں وہ چیزیں جن کو دیکھنا تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے پہلی نظر پڑ جاتی ہے تو اپنے نگاہوں کو جھکا دو یہ تو ابلیس کا زہریلہ تیر ہے وہ دل مانگے اور کہاں ہوتا ہے نگاہ جس کو دیکھتے ہیں اس کو دل مانگتا ہے اور نگاہوں سے بھی زنا ہے اور آپ نے اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ علی تیرے لیے پہلی نظر جائز ہے تیرے لیے دوسری نظر جائز نہیں ہے نگاہ کی حفاظت کا طریقہ سکھا دیا بہرحال جب اللہ قوت بینائی لے لیتا ہے تو پھر اللہ اس پر صبر کرنے والے اور راضی برزا رہنے والے کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمائے اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ پوچھ نہ ڈالے لیکن اللہ جو اس تکلیف سے آزمائے کہے اللہ ان کو صبر عطا فرما اور اللہ ان کے صبر کا بہترین اجر عطا فرما باب نمبر پانچ بیمار کی تیمارداری کرنا حدیث نمبر نائنٹین فیفٹی سکس حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ سوار تھے نہ کہ گھوڑے پر بلکہ پیادہ تشریف لائے عیادت کرنا بیمار پرسی کرنا مومن کا مومن پر حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچ حق بتایا ان میں سے ایک حق یہ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے ہمسائے کے جو ہمسائے پر حقوق بتائے گئے ان میں سے بھی ایک حق یہ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اسرت سے ہمیں واقعات نظر آتے ہیں آپ کیسے بیمار پرسی کرتے ہوئے کیسے عادتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بیماروں کے خیمے اپنے خیمے کے پاپنے گھر کے پاس مسجد نبوی میں لگواتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر حدیث میں یہ بھی وعدہ ہے کہ عادت کا کتنا ہے کہ جب مومن کسی مومن بھائی کی عادت کیلئے نکلتا ہے ہر قدم پر دس نیکی اور دس گناہوں کی بکشش اور اللہ کی رحمت شامل حال ہونے کا وعدہ جب مومن مومن کے پاس بیٹھتا ہے اس کی عادت کرتا ہے تو اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے گناہوں کی بکشش کا وعدہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کسی دوسرے مومن کی عادت کیلئے نکلتا ہے صبح نکلتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کیلئے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں شام کو نکلتا ہے تو اگلے دن صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کیلئے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو یہ عادت ہے اور یہ کسی کی خبرگیری ہے اور خبرگیری اور عادت کا اصول اور طریقہ بھی بتایا ہے آپ عادت کے لئے یا بیمار پورسی کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ پر اور کبھی پیشانی پر بوسا دیتے تھے اور پھر وہ دعا لا بس اتحورن انشاءاللہ کہ تو دکھ نہ کر تو پریشان نہ ہو کہ یہ بغار کیا ہے یہ تکلیف کیا ہے یہ تیرے گناہوں سے تجھے پاک کر دے گی وہ جو بھی پیچھے خوشکبریاں حدیث میں آئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائیں بھی پڑھتے تھے آپ دم بھی کرتے تھے تو لہٰذا جب ایک شخص مومن مومن کی عیادت کے لئے جاتے ہیں تو جب وہ دوپہ جاتے ہیں تو صبح جاتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور جب وہ شام کو جاتے ہیں تو اگلے دن صبح تک اس کے لئے ستر ہزار فرشتے اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو یہ کسی بیمار کی عیادت کرنا اور اس کی خبرگیری کرنا یہ تو ایک بہت ہی افسر عمل ہے جس کا تذکرہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتا ہے جس کے لئے بخششوں اور رحمتوں کا وعدہ موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اوقات میں برکتیں عطا فرمائے ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے ہمیں دوسروں کی خبرگیری کی بہترین توفیق عطا فرمائے ہمیں ان کے لئے عیسار کر کے سیکریفائز کر کے لئے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کیلئے تشریف لے جاتے تھے تو آپ ہاتھ پر بوسا دیتے تھے آپ پیشانی پر بوسا دیتے تھے آپ یہ دونوں دعائیں پڑھتے تھے اور پھر دعائیں پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ جب کوئی کسی بیمار کی عیادت کیلئے تشریف لے جائیں تو کیا کریں زیادہ دیر بیٹھنے کا معاملہ کا جا رہا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے بیمار کسی حالت میں درد میں ہے تکلیف میں ہے اسے سون ہے آرام کرنا ہے اور گھر والوں کو بھی بیجا کی مشکت ہوگی میمان نوازی میں تو عیادت کے وقت اپنے سٹیک کو مختصر رکھنا اور بریف رکھنا اور اس کو اچھی باتیں دلانا اس کو امید اس کو دلانا اور اس کو نا امیدی اور مایوسی سے بچنے کا طریقہ جو ہے سکھانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظر آتا ہے اور پھر یہ کہ حدیث میں کہ اگر کوئی شک جائے اور زیادہ دیر بیٹھنا جائے تو پھر پوزیٹیف کام کے لیے بیٹھے گا وہ غیر ضروری کاموں کے لیے نہیں بیٹھے گا اگر وہاں پہ کوئی خدمت کوئی مدد کوئی معاونت کا معاملہ کر سکتا ہے اس کا تو پھر وہ وقت سے زیادہ بیٹھنے کی اجازت موجود ہے باب نمبر چھے مریض کا یوں کہنا کہ میں بیمار ہوں اور یہ دلیل کی اشادہ باری طالع ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے باب نمبر نائنٹین حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہائے سردرد کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تجھے کیا فکر اگر اسی درد سے میری زندگی میں تمہارا خاتمہ ہو جائے تو میں تمہاری لیے دعا اور استغفار کروں گا تب حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہائے افسوس اللہ کی قسم شاید آپ میری موت چاہتے ہیں تاکہ میں مر جاؤں تو آپ آج شام ہی کو اپنی کسی دوسری زوجہ سے شب باشی فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات ہرگز نہیں ہے بلکہ میں تو خود سر کے درد میں مبتلا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں یا ارادہ کرتا ہوں کہ میں حضرت عبو بکر یا ان کے بیٹے کے پاس کسی کو بھیجوں اور خلافت کی وسیعت کروں تاکہ بعد میں کوئی نہ کہہ سکے اور نہ کوئی اس کی آرزو کر سکے پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو تو خود کسی دوسرے کی خلافت منظور نہیں اور نہ مسلمان کسی دوسرے کی خلافت کو قبول کریں گے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تذکرہ آپ کے مرض الموت سے پہلے کا ہے آپ مدنی دور ہے بلکل آخری ہے یہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے میں تشریف لے گئے تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت سردرد تھی اس کے لئے ایک اور حدیث میں یہ واقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سرد دبا رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر تُو میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے گسلا ہوں گا اپنے ہاتھوں سے کفنا ہوں گا اور خود تجھے قبر میں اتاروں گا یہ ایک محبت کا اظہار تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بھی سردرد ہے کی مطابق تشریف لے جاتے رہے اور پھر آپ نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اگر ازواج اجازت دیں تو پھر اب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہی رہیں اور ازواج نے اس کی اجازت دے دی تو بہرحال حضرت عیوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی ان کی دعا کا جو تذکرہ آ رہے پیچھے ان کی رودات میں آپ کو سنا چکی ہوں کہ کس طرح اللہ نے بہت ہی نعمتوں سے نوازا تھا اور ہر قسم کی نعمتیں تھی ان کی کھیتی باڑی تھی ان کی تجارت تھی کسیر اہل خانہ تھے مال تھا لیکن کیسے باتیں کرتے ہیں تو پھر ازمائش آئی تھی تو اللہ نے ایک کر کے واپس دے لی تھی کہ ان کے تجارت میں بلکل خسارہ ہو گیا تھا کھیتی باڑی بلکل برباد ہو گی تھی مویشی سارے مر گئے تھے اہل خانہ بھی وفات پا گئے تھے تنہا رہ گئے تھے پھر بیماری کی تکلیف آئی تھی کہ جسم میں کوئی چار انگلیوں کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہنا حضرت عیوب علیہ السلام کا حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو جانتا ہے کہ جب میرے پاس نعمتیں تھیں تو میرا نرم گرم بستر تیار ہوتا تھا اور میں اپنے نفس کو روکتا تھا اور کہتا تھا کہ تو اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا میں ساری رات تیرے لیے حضرت قیام میں کھڑا رہتا تھا اور اب جب تُو نے نعمتیں مجھ سے لے لی ہیں تو میرا دل تیرے لیے خالی ہو گیا اب جب تُو نے نعمتیں لے لی ہیں تو میرا دل تیرے لیے خالی ہو گیا اور شیطان تیری اس رحمت کو جان لے تو وہ مجھ سے بہت حسد کرے گا تو اس سے ایک ہی دعا ہے کہ تُو مجھے اس کی اکساہٹوں سے بچا لینا اور اس وقت جب تکلیف اور بیماری کی اتنی شدتی تو نہ پریشانی میں رونا ہے نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے کہ اللہ ساری تکلیفیں مجھے ہی دے دی ہیں ساری پریشانیاں میرے لیے ہی ہیں اوپر سے بیماری بھی آگئی تنہائی بھی آگئی جدائی بھی آگئی مفلسی بھی آگئی فقر بھی آگیا میں ہی رہ گیا اور مجھے ہی آتی ہے نہ شکوہ نہ شکایت نہ خفکی نہ ناراضگی نہ بسبری نہ نشکری کچھ بھی نہیں ہے اور دعا کا ایسا انداز ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ میری سکن ہے یہ مجھے تکلیف ہے یہ میرے آبلیں ہیں کچھ بھی نہیں بس اللہ جانتا ہے نا تو دیکھتا ہے تو دیکھ رہے تو سن رہے تو جان رہے تیرے علم میں اور تو دیکھ لے مجھے تکلیف نے چھوہا ہے کیا اللہ پر ایمان اور یقین اور توقل کے ساتھ دعا کی جاری کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی پہچان نہیں اتنی زبردست اور اللہ کے ارحم و راہمین ہونے کا اتنا یقین ہے بڑی پیاری دعا ہے اور پھر اللہ اللہ نے یہ دعا اس مریسی قبول بھی کی کہ وہ چشمہ نکلا تھا اور مطلب آپ دیکھیں کہ اس وقت شفا کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آرہا تنہائی ہے مفلسی ہے پیسے کوئی نہیں ہے عادت کرنے والا کوئی نہیں ہے خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے اور بیماری ایسی ہے طبیب کوئی نہیں ہے ایسی بیماری ہے کہ اس کے تو جانے کا امکان ہی نہیں ہے اور کتنی تکلیف ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو پکارا تھا تو اللہ نے تکلیف دور کی تھی نا اور کیسے غیب سے تھی کہ چشمہ نکلا تھا اسے غسل کیا تھا ساری بیماری جاتی رہی تھی مایوسی کفر ہے نا امیدی گناہ ہے بڑی سے بڑی تکلیف میں بڑی سے بڑی بیماری میں مایوس نہیں ہونا نا امید نہیں ہونی اور ذکر اور شکر اور توقل کر کے اللہ سے جھولی پھیلا کے گڑ گڑا کے صحت مانگتے را کرے موت کبھی نہیں مانگنی اگلا باپ پڑھ لیجئے باپ نمبر سات مریض کا موت کی آرزو کرنا حدیث نمبر نائنٹین ففٹیس ایٹ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی قرانچ اور مسئیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی ایسی مجبوری ہو تو صرف یہ کہے اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور اگر میرے لئے مرنا بہتر ہے تو مجھے اٹھا لے موت کی تو دعا بھی کرنی ڈریکلی جائز نہیں ہے خودکشی اور پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ جو ترس کر کے موت دے دی جاتی ہے اس کا بھی کوئی تصور اور ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے حدیث نمبر نائنٹین فیپٹی نائن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی جسم پر ساتھ داگ لگوائے سخت بیماری کی وجہ سے وہ کہنے لئے ہمارے ساتھی مجھ سے پہلے گزر گئے اور دنیا ان کی اجر و سواب میں کوئی کمینا کر سکی اور ہم ہم نے تو دنیا کی دولت اتنی پائی کہ اس کو خرچ کرنے کے لئے مٹی کے سوا کوئی جگہ ہی نہیں تھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور اپنے لئے موت کی دعا کرتا حدیث نمبر نائنٹین ہرنڈین سکسٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا بلکہ اللہ کا فضل اور کرم درکار ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنے دامنے رحمت میں چھپا لے لہذا اخلاص سے عمل کرو اتدال سے محنت کرو لیکن کسی صورت میں موت کی آرزو نہ کرو کیونکہ اگر نیک آدمی آدمی نیک ہے تو نیکیاں اور کرے گا اور اگر گناہ گار ہے تو شاید توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو لہذا ایک بیمار کو لگاتار اللہ کی رحمت بھی مانگنی چاہیے استغفار بھی کرنا چاہیے نیکیاں کرنے کی توفیق سے زندگی کی مولت بھی مانگنی چاہیے اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کو اپنا معمول بھی بنانا چاہیے اور ویسے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب آپ مریض کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو ان کو بھی دعا دیتے تھے اور ان سے دعا کی درخواست بھی کرتے تھے کیونکہ بیماروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں باب نمبر آٹھ تیمارداری کرنے والا مریض کے لیے کیا دعا مانگے حدیث نمبر نائنٹین سکسٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تھے یا کوئی مریض آپ کے پاس لائے جاتا تھا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے لوگوں کے پربردگار بیماری دور کر دے اللہ بیماری دور کر دے اور اے شافی شفاعت اطا فرما شفاعت فرما دے تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں تو ہی شفا دینے والا ہے اور شفا در حقیقت تیری ہی شفا ہے جو کسی بیماری کو رہنے نہیں دیتی اللہ سبحانہ تعالی انتشافی 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 اللہ تو شافی ہے اے شافی ہمارے بیماروں کے لئے کافی ہو جا اللہ ہمارے بیماروں کے لئے کافی ہو جا اللہ جس جس کو جو جو بیماری ہے اللہ جو جسم کی جو روحانی جو جو بیماری ہے اے شافی اپنے نظر احمد سے اپنے قرم سے اللہ ہمارے بیماروں کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اللہ اپنا رحم فرما کے بیماریوں کو دور فرما دے اللہ ان بیماریوں کو ایسے دور فرمانا کہ ان کا شبہ بھی نہ رکھے ان کا نشان بھی نہ رکھے اللہ رحمت ایک اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی ان بیماریوں کو دور فرما کے تمام بیماروں کو صخت مند تندرست توانا سخی سالم آزادے کر اللہ خوشی سے آفیت سے اللہ سلامتی سے ایمان سے اپنے گھر والوں اور اپنے پیاروں کے پاس لوٹا دے اللہ میری جن جن بہنوں نے جن جن بیماروں کے لئے کہا ہے اللہ کسی کی بیٹیاں بیمار ہیں کسی کے شہر بیمار ہیں کسی کے بیٹے بیمار ہیں اللہ کسی کے بہن بھائی بیمار ہیں اللہ کوئی خود میرے عزیز میرے رشتدار بیمار ہیں اللہ سب کو شفای آجلا قاملہ عطا فرما اللہ سب کو شفای آجلا حقامل عطا فرما دے اللہ طبیبوں کو بیماری کی پہچان ان کو شفا کے طریقے سکھا دے اللہ سبحانہ تعالی جراہوں کے ہاتھ میں بھی شفا ڈال دے یا اللہ اللہ ہم نے مریضوں کے بیان میں کتاب پڑھی اللہ مریضوں کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما اللہ سب پر رحم فرما اللہ سب پر قرم فرما اللہ اس بیماری کو بیماری کو گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنا اللہ ان کے صبر کا عجر عطا فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہم و بخمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستخبروکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت یم ما یسفون وسلام علی المرزلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین